آج آپ سب کے ساتھ میں ایک ایسا کیس شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے پہاڑ اور جل چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجی اور بیل نوٹیفکیشن کو اون کر لیجیے گا تو چلیئے آج کا کیس ہم شروع کرتے ہیں بعض لوگ بڑے عجیب ہیں وہ اچانک آپ کے سامنے آ کر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ آپ شمک جاتے ہیں ان کو دیکھ کر ایک نامعلوم سا تجسس اٹھ جاتا ہے اور جب وہ زبان کھولتے ہیں تو فیضہ میں سنسنی سی پھیل جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اپنی پوری توجہ سے اس کی بات کو سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں جیما بھی ایک ایسا ہی گلدار تھا وہ مار جولائی کے ایک تتام ایام تھے ساون اپنے جوبن پر تھا رات کو سونے کے لیے لیٹو تو بارش ہو رہی ہے صبح آکھولے تو بارش موجود اور دن پر گاہے بگاہے یہ اپنی شکل دکھانے سے باز نہیں آ رہی معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گئے ہیں ایسی ہی ایک برساتی شام میں میتھانے میں بیٹھا ہوا تھا کہ جیما مجھ سے ملنے آ گیا اگر وہ پانچ دس من لیٹ ہو جاتا تو میں کمرے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں جا چکا ہوتا کانسٹیبل باسد نے آ کر مجھے بتایا ملک صاحب ایک بندہ آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے برساتی بارش میں کون مجھ سے ملنے آ گیا میں نے سوالیاں نظر سے باسد کی جانب دیکھا لگتا ہے کوئی سنگین معاملہ ہے ورنہ ایسی امرجنسی کی کیا ضرورت تھی جناب میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی ہے کانسٹیبل نے بتایا لیکن وہ ایک ہی زد پر اٹھکا ہوا ہے کہ وہ آپ سے مل کر ہی اپنی آمد کے بارے میں بتائے گا ٹھیک ہے اسے بھیجو اندر میں نے سرسری انداز میں کہا دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے اور کون سی اطلاع لے کر آیا ہے جی اچھا ملک صاحب باسد یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا چند سیکنڈ کے بعد جمع میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کی عمر پینتیز اور چالیس کے درمیان رہی ہوگی وہ درمیانے کت کارٹ کا مالک ایک ایسا شخص تھا جس کی شلاکتی علامت بڑی واضح تھی وہ ایک آنکھ سے محروم اور ایک ٹانگ سے معذور تھا اور یہ تمام تر محرومی اور معذوری جسم کے بائیں حصے میں واقع ہوئی تھی وہ جب گر گراتے ہوئے میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں چونک کر رہ گیا تھا ایک محروم اور معذور شخص کا بارش میں مجھ سے ملنے آنے کا ایک ہی مطلق تھا اور وہ یہ کہ میرے تھانے کی حدود میں کوئی بڑی گربر ہو چکی تھی میں نے تشفیش پھری نظر سے اپنے سامنے بیٹھے جمعہ کو دیکھا اور اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا اس نے راز درانہ انداز میں کہا تھانے دار صاحب اگر معاملہ سنگین نہ ہوتا تو میں اتنی بارش میں کبھی آپ کے پاس نہ آتا ہاں وہ تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا لیکن تمہارا لباس تو بالکل خوشک ہے کیا بارش نے تمہارا مزاج نہیں پوچھا جناب یہ کسی کو معاف نہیں کر دی اس نے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا یہ میرا مزاج بھی ضرور پوچھتی لیکن میں نے موم جامع اور رکھا تھا اس لئے اس کی مہربانی سے محفوظ رہا ہوں گاؤں دہات میں بارش کے دوران میں لوگ عموماً موم جامع اور کر باہر نکلتے ہیں یہ موم جامع کوئی خاص قسم کا اورنا نہیں ہوتا بلکہ موم کی بڑے سائس کی تھیلی کی ایک سائٹ لمبائی کے رکھ پر کھوڑ لی جاتی ہے اور کسی ٹوپی والے جبے کی مانت اسے پہن لیا جاتا ہے میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا جمع وہ کون سا سنگین معاملہ ہے جس نے اس پرسات کے موسم میں تمہیں تھانے آنے پر مچبور کر دیا ہے اس نے جواب دینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر چکنہ نظر سے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا پھر دھیمی آواز میں بولا تھانے دار صاحب سخاوت کو چوان کی لڑکی غائب ہو گئی ہے اس کے انکشاف نے مجھے چونکا دیا اور میں اس تراری انداز میں صرف اتنا ہی کہہ سکا سخاوت کو چان جی ہاں اس نے بڑے مائنہ خیز انداز میں گردن ہلائی سخاوت کی گم ہونے والی لڑکی کا نام نازلی ہے جناب اور وہ آج صبح ہی سے لا پتہ ہے اب تو شام ہو رہی ہے میں نے الجن زدہ انداز میں کہا اگر نازلی صبح سے لا پتہ ہے تو اس کے باپ نے ابھی تک یہاں آ کر رپورٹ کیوں نہیں کروائی ایک تو وجہ یہ ہے کہ بارش ہے تھانے دار صاحب وہ آباس دبا کر بولا اور دوسرا سبب عزت وغیرہ کا معاملہ ہو سکتا ہے سخاوت اپنے طور پر نازلی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی تک یہ خبر عام نہیں ہوئی بس مجھے کہیں سے پتہ چل گیا ہے سخاوت کی خواہش ہے کہ وہ اس واقعے کے دھوم مچنے سے پہلے ہی کسی نہ کسی طرح نازلی کو دھوم نکالے تاکہ پھر گاؤں والوں اور خصوصاً خاندان والوں کو یہ نہ بتانا پڑے کہ نازلی کہاں رہی تھی اور کہاں سے تلاش کیا گیا ہے ہوں میں گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر جمع کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا تمہارا اس معاملے سے کیا تعلق ہے کچھ نہیں جناب وہ اپنی اکلوتی آنکھ سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں تو جی بس ہمدردی میں آپ کو یہ سنسنی خیاج اطلاع دینے آ گیا ہوں کس کی ہمدردی میں میں نے پوچھا سخاوت کچوان کی یا پولیس کی ہمدردی میں دونوں ہی کی سمجھ لیں سرکار وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا اگر آپ کی کوشش سے سخاوت کی لڑکی مل جائے گی تو اس میں دونوں ہی کا فائدہ ہے نا ناظلی خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ جائے گی اور آپ کے ریکارڈ میں ایک اور کارنامے کا اضافہ ہو جائے گا تمہاری فلس شناسی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے جی میں میں نے گہری سنجیدگی سے کہا پھر پوچھا کیا تم ادھر ایمن آباد میں ہی رہتے ہو ان دنوں میری تیناتی ہے ایک ایسے تھانے میں تھی تھیانے میں تینات ہوئے بھی مجھے لگ بگ ایک ماہ ہی ہوا تھا اس سے پہلے میں جنگ صدر کی ایک تھیانے میں پیشہ ورانہ فرائز ادا کر رہا تھا ایمن آباد زلہ گجرہ والا کی حدود میں آتا تھا جی ماں نے میری سوال کے جواب میں بتایا جناب جبی تو مجھے پتا چلا ہے کہ سخاوت کی لڑکی نازلی گھر سے غائب ہے یہ بات اس کی تصدیق تھا کہ جی ماں ایمن آباد ہی کر رہائشی تھا میں نے اسے پوچھا تم کیا کرتے ہو وہ جی میں کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہوں اس نے بتایا تمہارا اصل نام کیا ہے نام تو میرا جمال دین ہے جی وہ دھیمی آواز میں بولا لیکن سب مجھے جمہ جمہ ہی کہتے ہیں بعض تو جمہ جنج نال بھی کہہ دیتے ہیں تمہاری سخاوت علی کے ساتھ کو رشتے داری تو نہیں ہے میں نے سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا میرا مطلب ہے گم ہو جانے والی لڑکی نازلی تمہاری کچھ لگتی تو نہیں کچھ نہیں جناب وہ سادہ سے لہجے میں بولا بس محلے داری سمجھ لیں ٹھیک ہے جمہ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا یہ اہم اطلاع دینے کے لیے میں تمہارا شکر گزاروں لیکن یہ سلسلے میں پلحال میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھا سکتا کیا مطلب تھانے دار صاحب وہ تاجب خیر نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے اس کی ایک چشم جک کے اتمنان کی خاطر کہا دراصل بات یہ ہے کہ جمہ کے جب تک نازلی کے گھر والوں یعنی اس کے برسہ میں سے کوئی تھانے آ کر اس کی گھمشتگی کی رپورٹ درج نہ کرا دے میں نازلی کی تلاش کے لیے قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتا البتہ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانسلی پر اضافہ کرتے ہوئے کہا البتہ میں اپنے عملے کی ایک مقامی کانسٹیبل کو اس معاملے کی سنگن کے لیے مقرر کر دیتا ہوں تاکہ مجھے تازہ ترین حالات کا پتہ چلتا رہے ٹھیک ہے جناب آپ اتنا ہی کر لیں وہ سادگی سے بولا لیکن میرے سر گرم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ میں نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا تم اپنی آنکھیں اور کانسلسل کھلے رکھو گے اور جیسے ہی تمہیں کوئی کام کی بات معلوم ہو تم سیدھا میرے پاس آ کر بتاؤ گے سمجھ رہے ہونا میں کیا کہہ رہا ہوں بڑی چنگی طرح سمجھ رہوں تھانے دار صاحب وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا پھر اپنی داڑی میں انگلیاں گھومانے کے بعد یہ اضافت کیا آپ اس سلسلے میں تو بالکل بے فکر ہو جائیں شاہ باش میں نے سرہنے والے انداز میں کہا وہ ایک جھلکے سے اٹھ کیا اور بولا تو آپ مجھے اجازت دے میں اپنی دکان پر گوشی کو بٹھا کر آیا ہوں یہ گوشی کون ہے میں نے رواداری سے پوچھا گوشی میرا آٹھ سالہ بیٹا ہے جناب جیما نے بتایا نام تو اس کا نصیر ہے لیکن لوگ اسے گوشی کہہ کر بلاتے ہیں لمحاتی توقف کے بعد اس نے ان الفاظ میں اضافہ کیا وہ بچپن میں بالکل بھگو گوشے ناشپتی کی طرح تھا اس لئے گوشی مشہور ہو گیا اور ابھی بھی ویسے ہی ہے میں نے جمال دین اور جیما کو جانے کی اجازت دی وہ جس طرح لنگڑاتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا تھا بلکل ویسے ہی لنگڑاتے ہوئے واپس سیلا گیا اور جاتے جاتے مجھ سے ایک وعدہ بھی لے گیا جب وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا تو اس نے ایک درخواست آمیز انداز نے مجھ سے کہا تھا تانے دار صاحب میں تو سخاوت کی بھلائی کے لیے آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں لیکن میرا نام کہیں نہ آئے تو اچھا ہے میں نہیں چاہتا کہ سخاوت کا دل میری طرف سے میلہ ہو وہ جس معاملے کو چھپا رہا ہے میں اس کو کھولنے والا مشہور ہو گیا تو وہ مجھ سے نراز بھی ہو سکتا ہے میں تمہاری مجبوری کا خیال رکھوں گا میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا تم مطمئن ہو کر جاؤ اور مجھے سے دکانداری کرو وہ اپنی تشکر سے لبریز اکلوتی آنکھ سے مجھے دیکھنے کے بعد رخصت ہو گیا اس کے بعد جانے کے بعد کانسٹیبل نے باسد کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کیا کانسٹیبل نوازش ڈیوٹی پر آ گیا ہے نوازش نامی یہ کانسٹیبل مقامی تھا یعنی اس کی رہائش ادھر احمد آباد میں ہی تھی وہ آج کل شیبہ ڈیوٹی کر رہا تھا باسد نے میرے سوال کے جواب میں بتایا نہیں جناب ابھی تک تو نہیں پہنچا ٹائم تو ہو گیا ہے بس آنے ہی والا ہوگا وہ جیسے ہی آئے اسے میرے پاس بھیج دینا میں نے کہا ایک بہت ہی ضروری کام ہے اس سے اس لنگڑے نے کہیں نوازش کی کوئی شکایت وغیرہ تو نہیں کر دی باسد نے ٹٹولتے والی نظر سے میری طرف دیکھا ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے میں نے گول مول جواب دیا ملک صاحب خیریت تو ہے نا اس کی آنکھوں میں تشویش پڑ گئی یہ لنگڑا تھا کون کیا تم اسے جانتے نہیں یوں میں نے پوچھا نہیں جناب باسد نے نفی میں گردن ہلائی میں نے اسے آج پہلی مرتبہ لے دیکھا ہے لیکن یہ بندہ مجھے بڑا ہی عجیب سا لگا ہے عجیب سا میں نے چونک کر کانس شیول کی طرف دیکھا کیا مطلب ہے تمہارا پتہ نہیں جناب آپ میری بات کو مزاق سمجھیں گے وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا لیکن میں نے جو دیکھا ہے وہ مجھے حضم نہیں ہو رہا تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے باسد میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا ملک صاحب یہ بندہ دھانے کی امارت میں داخل ہوا تھا تو میں نے اسے بقائدہ لنگڑاتے ہوئے دیکھا تھا ہاں تو وہ تو میں نے بھی دیکھا ہے میں نے استراری انداز میں قطع کلامی کی وہ میرے کمرے میں لنگڑاتے ہوئے ہی آیا تھا وہ بولا یہ ایک اتفاق ہے کہ جب وہ دھانے سے رخصت ہو رہا تھا تو میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا ہے اور تب ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ ڈراما کر رہا ہے کس قسم کا ڈراما اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے سوال کر دیا مجھے یقین ہے کہ وہ لنگڑا نہیں کیا مطلب وہ جب تھانے کی امارت سے نکل کر اپنے گھوڑے کی جانی بڑھ رہا تھا تو میں نے اسے گھوڑ سے دیکھا ہے جناب باسد انکشاف انگیز لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا وہ چند قدم تو لنگڑا حد بھری چال کے ساتھ آگے بڑھا پھر جب وہ اپنے گھوڑے سے آٹھ دس فٹ کے فاصلے پر تھا تو اس کی چال بالکل نارمل ہو گئی وہ اچک کر گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہوا اور گھوڑے کچھلاتے ہوئے جی ٹی روڈ کی طرف بڑھ گیا اسی وقت آپ نے مجھے اپنے پاس بلالیا اور میں یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ آگے کس سمت گیا ہے پاسی کے ایک ایسی بات بتا رہا تھا جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا اگر جمع ایمن آباد ہی کا وسیق تھا تو پھر اسے جی ٹی روڈ کی جانب جانے کی کیا ضرورت تھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی کریانی کی دکان کھلی چھوڑ کر آیا تھا اسی لئے اسے واپسی کی بھی جلدی تھی لہٰذا اسے تو فل فور اپنی دکان پر یعنی ایمن آباد کے اندرونی حصے کی طرف جانا چاہئے تھا اور کانس شپل باسد کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں دیکھنے میں کوئی ولد فہمی ہوئی ہو میں نے باسد کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا بارش کے سبب اس کی چال میں تیزی آگئی ہو اور تمہیں یوں محسوس ہوا ہو جیسے وہ لنگڑا نہیں رہا بلکہ کسی صحت من ٹانگو والے انسان کی طرح چل کر اپنے گھوڑے کی جانب بڑا ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ملک صاحب وہ پورے یقین سے بولا میری یہاں کے دھوکہ نہیں کہا سکتی میں نے جو بھی دیکھا وہی آپ کو بتایا ہے میری بات کے یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے جناب ٹھیک ہے میں اس بندے کو چیک کروں گا میں نے معاملے کو سمیٹھتے ہوئے کہا تم اب جاؤ اور نوازش جیسے ہی تھانے پہنچے اسے فوراں میرے کمرے میں بھیج دینا اوکے سر وہ مجھے سلیوٹ کر کے واپس چلا گیا میں دراصل نوازش کو اپنے پاس بلا کر اور سخاوت علی کی گمشدہ بیٹی نازلی کے بارے میں اس تفسار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جیما کی تلا کے بعد نازلی آج صبح ہی سے غائب تھی چونکہ ایمن آباد ہی کا رہنے والا تھا لہذا نازلی کی گمشدگی کے حوالے سے اس سے زیادہ مطبر خبر کوئی اور نہیں دیر سکتا تھا جبکہ وہ دن بھر گھر میں بھی رہا تھا لیکن باسد نے ابھی جیما کی لنگڑاہت کے زیل میں جو سنسنی خیز انکشاف کیا تھا اس کی روشنی میں جیما بلکل قابل درست نہیں تھا جب وہ قابل اعتبار نہیں رہا تھا تو پھر اس کی فرام کردے اطلاع کو کیوں مطبر سمجھا اور جانا جا سکتا تھا میرا خیال کئی زاویوں پر بے پک سوچتے ہوئے علچ کر رہ گیا اور اس الجن کو ایک ہی شخص دور کر سکتا تھا اور وہ تھا کانسٹیبل نوازش میں بڑی بیتابی سے اس کی عامت کا انتظار کرنے لگا جب مزید ایک گھنٹے تک بھی نوازش تھانے پہنچا اور نہ ہی نازلے کی گمشدہ کی رپورٹ درش کرانے کی کسی نے ادھر کا رکھ کیا تو میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف آ گیا مسکولہ کوارٹر تھانے کی امارت کے پچھوارے واقع تھا نیائے دی مقتصر اور جامع الفاظ میں یہی کہا جا سکتا تھا کہ کانسٹیبل باس اتنے جمع کی چال کے بارے میں جو فتوہ جاری کیا تھا وہ بے وزن نہیں تھا میں نے حضب معمول مغرب کی نماز کے بعد رات کا کھانا کھایا اور برامدے میں بستر میں جا کر لیٹ گیا موسم ایسا تھا کہ کمرے کے اندر سویا جا سکتا تھا اور نہ ہی کوارٹر کے سہن میں لیٹنا ممکن تھا کمرے میں گھٹن اور گرمی اور مچھر تھے جبکہ سہن میں بارش برس رہی تھی لہذا آج کل اکثر راتے برامدے میں ہی گزار رہی تھی میں خود تو کوارٹر کے برامدے میں لیٹا ہوا تھا اور ذہن جمال دین اور جمع کے معاملے میں الجھا ہوا تھا اگر کانسٹیبل باسد کی آنکھوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا تو پھر جمع کی تھانے میں آمد بڑی تشویشنات تھی اس نے مجھے سخاوت اچوان کی بیٹی ناصلے کی گمشدگی کی اطلاع دی تھی لیکن سخاوت علی کی جانب سے کوئی بھی شخص اس واقعی کی رپورٹ درشت کرانے نہیں آیا تھا یہ بھی سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی جمع نے اس کو تاہی کا جو جو جواز پیش کیا وہ میرے لئے قابلے قبول نہیں تھا ان لمحات میں میں ان خطوط پر بھی سوچ رہا تھا کہ اگر سخاوت کوشوان کی بیٹی ناصلی گھر سے غائب نہیں ہوئی تھی تو پھر کہیں جمع مجھے غلط معلومات فرام کر کے اپنا کوئی پسند دیدہ اور پشیدہ مقصد تو حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا کانسٹیبل باسد کی حیرت انگیز انکشاف نے جیما کی ذات کوئی شک میں ایک شک کی چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا تھا وہ سامنے ہوتا تو میں یک چشم ڈیٹ ٹانک شخص سے اپنے مطلب کی بات چھٹکی بجاتے اگلوا لیتا میں اسی یوں دھیڑ بند میں تھا کہ کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی میں نے لیٹے لیٹے چونک دروازے کی جانب دیکھا بارس کا سلسلہ وقتی طور پر رک گیا تھا تہا ملکی پلکی بوندہ باندھی جاری تھی پوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ سخاوت کی طرف سے نازلے کی گمشودگی کی رپورٹ درش کرانے کوئی تھانے پہنچا ہوگا جب ہی کوئی کانسٹیبل میرے دروازے کو کھٹ کھٹانے آ گیا تھا میں نے بستر چھوڑ دیا اور جب تک سہین کو بور کر کے میں بیرونی دروازے تک پہنچا دستک کی آواز ایک مرتبہ پھر ابری تھی تیسری دستک سے پہلے ہی میں دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا دروازہ کھڑنے سے قبل میں نے حسب عادت پوچھ لیا کون ہے بھئی میں ہوں جی نوازش دوسری جانب کانسٹیبل نوازش کی جانی پہچانی آواز ابری میں جانتا ہوں آپ ابھی تک سوئے نہیں ہوں گے اس لئے ادھر آ گیا ہوں ورنہ کبھی زیمت نہ دیتا نوازش کا اندازہ ست فیصد درست تھا میں عمومن عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہی سونے کے لئے لیٹا کرتا تھا اور ابھی عشاء کی اعزان بھی نہیں ہوئی تھی میں نے کنڈی گرا کر دروازہ کھول دیا سامنے کانسٹیبل نوازش کھڑا تھا میں نے اسے راستہ دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا اندر آ جو باست نے ابھی مجھے بتایا کہ آپ مجھے یاد کر رہے تھے وہ کوارٹر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا میں معذرت چاہتا ہوں ملک صاحب آج مجھے جھوٹ ڈیوٹی پر آنے میں کافی دیر ہو گئی ہے اس کے بعد وہ مجھے بتانے لگا کہ اس تاخیر کا سبب کیا تھا بارش نے اس کے گھر کی ایک دو چھتوں کے ساتھ آرزی گربر کر دی تھی اور وہ ان کے لیکیج کے روکنے میں ایسا مصروف تھا لہٰذا وقت پر تھانے نہ پہنچ سکا میں نے پوری بات توجہ سے سنی اس دوران میں ہم چلتے ہوئے برامدے میں آ گئے تھے جہاں میری چرپائی کے ساتھ ہی دو کرسیاں رکھی ہوئی تھی میں نے ایک کرسی سمحار لی اور دوسری پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے کو کہا تم نے بلکل ٹھیک سنا ہے میں واقعی تمہیں بڑی شدت کے ساتھ یاد کر رہا تھا ملک صاحب خیریت تو ہے نا وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے پریشانی سے بولا ابھی تک تو خیریت ہی ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا لیکن آگے کیا ہوگا اس بارے میں قابل عز وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ تو مجھے ڈرا رہے ہیں جناب اس کی پریشانی دوچند ہو گئی کچھ بتائیں تو صحیح آخر معاملہ کیا ہے کچھ نہیں بلکہ میں پورا معاملہ ہی تمہارے سامنے کھول دیتا ہوں میں نے چھہرے ہوئے لہجے میں کہا پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ باسط نے تمہیں کیا کہانی سنائی ہے اس نے تو یہی بتایا ہے کہ آج شام میں ایک کانہ اور لنگڑا گھڑ سوار تھانے آیا تھا نوازش نے الجنزدہ لہجے میں جواب دیا اس شخص نے آپ سے میری کوئی شکایت کی ہے اس لئے آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں یہ وہ کہانی ہے جو میں نے باسط کو ٹان لے کے لئے سنائی تھی میں نے گہری سنجیدگی سے کہا جبکہ حقیقت اس کے بارکس ہے اور حقیقت کیا ہے مالک صاحب اس کی پریشانی منزل با منزل اروش کی طرف جا رہی تھی وہ گھڑ سوار کون تھا میں تو کسی لنگڑے اور کانے شخص کو نہیں جانتا اس کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا میں نے استراری لہجے میں پوچھا نوازش کیا تم ایمن آباد میں نہیں رہتے ہو رہتا ہوں جی وہ متزدد نظر سے مجھے دیکھنے لگا پھر تم جمہ جمہ نال کو اچھی طرح جانتے ہو گے میں ہر زاویے سے اطلاع فرام کرنے والے جمعے کے بارے میں تسلی کر لینا چاہتا تھا اس لئے کسی غیر محسوس انداز میں نوازش کو ٹٹول رہا تھا مجھے تو ایمن آباد کے علاقے میں تینات ہوئے ابھی صرف ایک ہی ماں ہوا تھا لہذا یہاں کے لوگوں کو جاننے اور پہچاننے کا دعوے دار نہیں تھا لیکن کانسٹیبل نوازش جدی پشتی ایمن آباد ہی کر رہنے والا تھا اس لئے یہاں کے بچے بچے اور بڑے بڑے کو اچھی طرح جانتا تھا میں نے جمہ کا ذکر کیا تو اس کی حیرت دو چند ہو گئی بے حد الجے ہوئے انداز میں بولا آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر اے ملک صاحب یہ جمہ جمہ جنچ نال کیا شئے ہے جناب کمال ہے تم ایمن آباد میں رہتے ہو اور جمال دین عرف جمہ سے واقف نہیں ہو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کی بائیں ٹانگ میں لنگ ہے اور وہ بائیں آنکھ سے محروم بھی ہے اس نے درمیانے سائز کی داڑی بھی رکھی ہوئی ہے اس کے آٹھ سالہ بیٹے کا نام نصیر عرف بگو گوشہ ہے اور یہ ایمن آباد ہی میر کریانے کی دکان کرتا ہے ملک صاحب یا تو میں ابھی ابھی ایمن آباد میں پیدا ہوا ہوں آپ میرا امتحان لینے کیلئے ایسے اڑٹے سیدھے سوال کر رہے ہیں وہ سنجیدہ لیجر میں بولا میری معلومات اور یاداش کے مطابق میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا بلکہ میں یہاں تک دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس خلیے وضع قطعے اور بیک وقت دو بنیادی جسمانی ایوب والا بندہ پورے ایمن آباد میں نہیں ہے اور اگر اس بندے کا ایک ایپ کم کر دیا جائے تو میں نے ایک فوری خیال کے تحت کا کانسٹیبل باسید کی بات میرے ذہن میں لہر را کر گزر گئی تھی ایک ایپ کم کرنے والے سے آپ کی کیا مراد ملک صاحب نوازش نے حیرت بری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا میں کوئی سمجھا نہیں جناب مثلا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جمعہ لنگڑا نہیں ہے میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا بس اس کی ایک آنکھ نہیں پھر تمہارا کیا جواب ہوگا لمحاتی تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ جس بندے کا ذکر کر رہے ہیں وہ پورے ایمن آباد میں کہیں نہیں ہے وہ چند ثانیے کے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا ہمارے علاقے میں صرف ایک ہی کانا شخص موجود ہے جس کا نام منظور ہے اس کی داڑی بھی نہیں اور عمر بھی ساٹھ سال سے کچھ چھپر ہے وہ پچھلے دو سال سے چرپائی سے لگا ہوا ہے گھوڑ سواری تو دور کی بعد وہ تو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہوں میں گہری سوچ میں ڈوب گیا تو اس کا مطلب ہے مجھ سے ملاقات کرنے والا وہ جیما کوئی فرار چکس تھا وہ اپنے کسی خاص مقصد کی خاطر مجھے گمراہ کرنے یہاں آیا تھا جناب آپ مجھے اس بندے کے بارے میں تفصیل سے تو بتائیں نوازش نے بہت الجن زدہ انداز میں کہا اس کی آپ کے ساتھ کیا باتشیت ہوئی ہے نوازش کے استفسار کے جواب میں میں نے نہایت ہی جامعہ اور مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا میں خاموش ہوا تھا وہ سنسنی خیز لہجر میں بولا ملک صاحب میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی دھوکے باز انسان تھا اس نے ہر حوالے سے آپ کے ساتھ سراصل غلط بیانی کی ہے سخاوت کوچفان میری گلی میں ہی رہتا ہے اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا میں یہاں سے جانے کے بعد گھر پر صرف چار گھنٹے سویا ہوں گا میں دوپہر سے تھوڑی دیل پہلے اٹھ گیا تھا سخاوت کوچفان کی لڑکی نازلی کو تو میں نے سپہر میں خود اپنی آنکھوں سے گلی میں کھڑے دیکھا ہے اگر وہ آج صبح سے گھر سے غائب ہو گئی ہوتی تو پھر کیسے نظر آتی زوازش کی جواہی نے اس معاملے کو روز روشن کے ماندن ایا کر دیا تھا اب اس عمر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ جیما نامی وکانہ سرسر دروغ اور فرار شخص تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے یہ حرکت آخر کی ہی کیوں اس کا یہ عمل حسی مزاق کے خانے میں تو فٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کوئی شخص اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ تھانے میں آ کر خام خواہ تو اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا تھا اگر جیما نے یہ سب کچھ کیا تھا تو پھر اس عمل کی پیچھے اس کا کون سا پوشیدہ مقصد تھا اس بات کا پتہ چلانا بہت ضروری تھا جناب مدل تو وہ آدمی کوئی بہتی چلاک مجرم محسوس ہو رہا ہے نوادش نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کوئی عام شریف انسان ہو تو اس قسم کی حرکت کی ہرگز حمد نہیں کر سکتا اس کے پیچھے اس کی کوئی گہری چال بھی ہو سکتی ہے بھئی ہو سکتی ہے نہیں پلکی یقینہ سے اس عمل کے پیچھے اس کا کوئی خطرناک مقصد پوشیدہ ہے میں نے ایک ایک لاؤس پر زور دیتے ہوئے کہا اور ہمیں جلد از جلد اس کے مقصد تک رسائی حاصل کرنا ہوگی وہ کیسے ملک صاحب وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا میں نے چھہرے ہوئے لہجے میں کہا وہ ایسے کہ آئندہ پندرہ بیس منٹ میں میرے اور کانسٹیبل نوازش کے درمیان جمال دین عرف جمع کے عزائم اور مقاصد کے حوالے سے خاصی سنجیدہ گفتگو ہی اور یہ تیپ آیا گیا کہ اگلی صبح کو ہم اس شخص کو ڈھونڈ نکالنے کے لئے کیا لاحے عمل اختیار کریں گے وہ شخص لنگڑا تھا یا نہیں اور اس کا نام بھی جمع تھا یا کچھ اور یہ بات اتنی اہم نہیں تھی میرے لئے سب سے زیادہ قابل توجہ عمر یہ تھا کہ اس نے یہ سارا ڈراما آخر کس مقصد کی حصول کے لئے رجائے تھا اس کا مقصد جو بھی تھا مجھے کبھی یقین تھا کہ میں بہت جلد اس کے عزائم کی تیہ تک پہنچ جاؤں گا اگر یہ حرکت اس کا کوئی مزاق تھا تو یہ مزاق اسے بہت مہنگا پڑنے والا تھا اور اگر یہ مزاق نہیں تھا تو پھر بھی کسی صورت بھی اب اس کی خیر نہیں تھی جل یا دیر میں اسے ڈھونڈ نکالتا پھر اس کا جو بھی حشر ہوتا وہ پورا اہمنہ بات دیکھتا اگلی صبح بڑی ہنگامہ خیص تھی میرات کو کانسٹرپل نوازش کے جانے کے بعد کافی دیر تک اس ایک آنکھ اور ڈیر ٹانگ والے دھوکے باز جیما خنج نال کے بارے میں سوچتا رہا تھا اس لئے صبح آنکھ تھوڑی تاخیر سے کھولی تھی میں نے جلد جلدی ناشتہ کیا اور تیار ہو کر تھانے پہنچ گیا جہاں ایک نیا ہنگامہ میرا منتظر تھا میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ نوازش میرے پاس آ گیا اور سنسنی قیز لیجر میں بولا ملک صاحب سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا کون سا مسئلہ میں نے بے ساختہ پوچھا وہی جناب اس لنگڑے اور کانے والا مسئلہ وہ انکشاف انگیز لیجر میں بولا اس نے اپنی کالی زبان سے آپ کو جو اطلاع دی تھی وہ حقیقت میں پیش آ چکا ہے کیا مطلب میں نے متضبزر نظر سے اس کی طرف دیکھا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ سخاوت کی لڑکی غائب ہو گئی ہے جی ہاں میرا یہی مطلب ہے اس نے اس بات میں گردن ہلائی سخاوت کچھوان اور اس کی گھر والی باہر برامدے میں آکے بیٹھے ہیں میں ابھی برامدے میں سے گزر کر جب اپنے کمرے کی جانب آ رہا تھا تو میں نے برامدے میں بچھی چوبی بنچ پر ایک مرد اور عورت کو بیٹھے دیکھا تھا میں انہیں چہروں سے نہیں پہنچانتا تھا اب نوازش نے بتایا تو پتا چلا کہ وہ سخاوت علی اور اس کی بیوی بشرا تھے وہ نازلے کی کمشدگی کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں میں نے کانسٹریول سے سوال کیا میں انہیں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں نوازش نے کہا آپ ان کی زبانی ہی کہانی سنیں تو زیادہ اچھا ہوگا پھیکے لے آؤ انہیں اندر میں نے جلدی سے کہا اگلے ہی لمحے وہ دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے تھے ان کی پریشانی سے تو میں آگا ہو ہی چکا تھا پھر بھی میں نے یک کے بعد دیگرے ان کے چہروں کا جائزہ لیا اور پوچھا جی بتائیں میں آپ لوگوں کے لئے کیا کر سکتا ہوں انہوں نے استراری نظروں سے باری باری ایک دوسرے کو دیکھا ان کے انداز میں ایک خاص قسم کی ہج کچاہت پائی جاتی تھی جیسے نگاہوں ہی نگاہوں میں وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں کہ تھانے دار کو کون سے مطلع سے آگا کرنا ہے میں نے ان کی مشکل کو آسان کرتے ہوئے استفسار کیا کیا آپ لوگ کسی قسم کی رپورٹ دش کرانے آئے ہیں تھانے ہم بہت پریشان ہیں تھانے دار صاحب مرد نے بکری ہوئی آواز میں کہا تمہارا نام کیا ہے میں نے اس سے پوچھا میں سخاوت علی ہوں اس نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا پھر اپنی ساتھی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا یہ میری گھر والی بچھرا ہے جناب جی کہ آپ دونوں کا تعرف تو ہو گیا میں نے چھہرے ہوئے لہجے میں کہا اب یہ بھی بتا دیں کہ کون سی پریشانی آپ کو کھیچ کر تھانے لے آئی ہے ہماری پریشانی نازلی کی وجہ سے ہے تھانے دار صاحب بچھرا گلوگیر آواز میں بولی وہ رات سے کہیں غائب ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئی ہے ہم اسے ڈھونڈھونڈ کر جسے پاگل ہو گئے ہیں نازلی ہماری بیٹی ہے جناب بچھرا کے خاموش ہوتے ہی سخاوت نے بتایا سمجھ میں نہیں آرہا کہ اسے زمین کھا گئی ہے یہ آسمان نے نگل لیا ہے ہم نے پورا احمل آباد چھان مارا ہے لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ساری رات ہم نے جا کر گزاری ہے آپ کی بیٹی کی کیا عمر ہے میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا ان سردیوں میں وہ پورے بائیس سال کی ہو جائے گی جناب پچھرا نے بتایا آخری بار نازلی کو آپ لوگوں نے کب اور کہاں دیکھا تھا میں نے پوچھا جیما کی اطلاع کے باب مطابق نازلی گزشتہ روز صبح گھر سے غائب ہوئی تھی یہ اطلاع اثر اثر غلط تھی کیونکہ کاسٹیبل نوادش نے کل سپہر نازلی کو اپنی گلی میں کھڑے دیکھا تھا نوادش اور سخاوت کو کچھ وان ایک ہی گلی میں رہتے تھے اب دیکھنا یہ تھا کہ نازلی کے والدائیں نے سلسلے میں کیا کہتے ہیں میرے سوال کے جواب میں سخاوت نے بتایا مغرب کی ازان کے وقت وہ تو گھر میں ہی تھی جب میں مسجد کی طرف گیا تو اسے گھر کے اندر ہی دیکھا تھا اور جب واپس آیا تو وہ گھر میں موجود نہیں تھی جب تو مغرب کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو اس وقت نازلی کے علاوہ اور کون کون گھر کے اندر موجود تھا میں نے سخاوت کوچھ وان سے پوچھا بشرا تھی اور خالد تھا اس نے جواب دیا بشرا اور نازلی دونوں گھر کے اندر تھی اور میرا چھوٹا بیٹا خالد باہر دروازے کے سامنے گلی میں کھیل رہا تھا میں نے اسے گھر جانے کے لیے کہا جب وہ دروازے سے اندر داخل ہو گیا تو میں مسجد کی طرف چلا گیا تھا جیمہ مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے میرے پاس آیا تھا یعنی جب وہ تھانے میں بیٹھا مجھے نازلی کی گمشدگی کی کہانی سنا رہا تھا اس وقت نازلی اپنے گھر پر موجود تھی اس سے فوری طور پر ایک بار ذہن میں آئی تھی کہ این ممکن ہے نازلی کی گمشدگی میں اسی کان جیمی کا ہاتھ ہو اور جب مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے واپس آئے تو نازلی گھر میں موجود نہیں تھی میں نے سخاوت کچھوان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا تم نے ابھی مجھے یہی بتایا ہے نا جی تھانے دار صاحب اس نے اس بات میں گردن ہلائی یہی حقیقت ہے جو میں نے بیان کی ہے میں نے اپنا روح کشرا کی طرف پھیرا اور سوال کیا اب تم مجھے بتاؤ کہ نازلی کہاں چلی گئی سخاوت تو اسے گھر میں چھوڑ کر گیا تھا اور جب یہ واپس آیا تو وہ غائب تھی اس دوران تم تو گھر پر تھی نا جی تھانے دار صاحب میں گھر میں تھی اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اس وقت بارش رک گئی تھی وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ دس مند کے لیے آرفہ کے گھر جا رہی ہوں ابھی واپس آ جائے گی اور وہ اب تک واپس نہیں آئی بات ختم کرتے کرتے اس کی آواز روند گئی کیا تم لوگوں نے نازلی کو آرفہ کے گھر میں تلاش کیا میں نے استفسار کیا اور یہ بھی بتائیں کہ آرفہ کون ہے بچھرا کے مطابق آرفہ صفیہ نامی ایک بیوہ کی بیٹھی تھی صفیہ کا گھر ان کی پچھلی گلی میں تھا یہ تفصیلن فرام کرنے کے بعد بچھرا نے بتایا جی سب سے پہلے تو ہم نے وہیں دیکھا تھا لیکن نازلی وہاں نہیں تھی آرفہ نے کیا بتایا آرفہ کا کہنا ہے کہ پندرہ بیس مند کے بعد نازلی اس کے گھر سے چلی گئی تھی بچھرا نے جواب دیا لیکن وہ ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچی تھا اندار صاحب کیا وہ پہلے بھی آرفہ کے گھر جاتی رہتی تھی جی یہ کوئی نئی بات نہیں سخاوت نے جواب دیا آرفہ اور نازلی آپس میں سہیلیاں ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی رہتی ہیں نازلی مغرب کی اجزان کے وقت آرفہ کے گھر گئی میں انہیں پرسوچ لہجے میں کہا پندرہ بیس مند وہاں بیٹھی اور ان لوگوں کے بیان کے مطابق وہ اپنے گھر واپس آگئے لیکن آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گھر نہیں پہنچے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا جی ہاں یہی صورتحال ہے سخاوت نے کمزور سی آواز میں کہا تم لوگوں نے نازلی کو کہاں کہاں تلاش کیا ہے یہ پوچھیں کہ کہاں تلاش نہیں کیا وہ بولا ہم نے اسے پورے ایمن آباد میں جھونڈا ہے مگر وہ کہیں نہیں ملی اور ایمن آباد کے باہر میں نے سوال یہ نظر سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا باہر وہ کہاں جا سکتی ہے تھانے در صاحب سخاوت نے بیچارگی سے بولا میرا مطلب ہے میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ایمن آباد سے باہر آپ لوگوں کے رشتے دار وغیرہ تو ہوں گے ہو سکتا ہے وہ کسی رشتے دار کے گھر چلی گئی ہو یہ سوال میں نے محض خانہ پوری کرنے کے لیے کیا تھا تاکہ اس امکانی گوشے پر بھی کچھ روشنی پڑ جائے ورنہ اس بات کے امکانات تو نہ ہونے کے برابر تھے میری توقع کے عین مطابق بچھرا نے جواب دیا اس بات کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا ندار صاحب وہ بڑے مضبوط لحظے میں بولی آج تک وہ اکیلی کہیں نہیں گئی اگر اسے امناباد سے کہیں باہر جانا بھی ہوتا تھا تو وہ ہمیں ضرور بتاتی اسی طرح چپ چاپ خودی موٹھا کر وہ کہیں نہیں جا سکتی وہ لمحے بر کے لیے متوقف ہوئی پھر ایک گہری سانس خارش کرتے ہوئے بولی مجھے تو جناب یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے تمہارے ذہن میں کیا ہے میں نے ٹولتی ہوئی نظر سے بچھرا کی طرف دیکھا کسی نیا گواہ وہ اس سے آگے کچھ نہ بول سکی ہم اس پہلو پر بھی بات کریں گے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا پہلے آپ لوگ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ امناباد سے باہر آپ کے رشتے دار اور کہاں کہاں رہتے ہیں بچھرا کا تو کوئی رشتے دار اس دنیا میں نہیں ہے تھا ندار صاحب سخاوت کوچوان نے بڑی رسان سے جواب دیا اور میرا بھی صرف ایک بڑا بھائی ہے اور ایک چھوٹی بہن ہے اس کے سوا کوئی نہیں کیا تمہارے یہ بھائی بہن ادھر امناباد میں ہی رہتے ہیں نہیں جی سخاوت نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا بھائی امانت علی تو موزے ہندو چک میں رہتا ہے اور میری چھوٹی بہن زینت ادھر کا کامکوکی میں رہتی ہے ہندو چک ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو امناباد کے تقریبا شمال مشرق میں واقع تھا جبکہ کامون کی نامی قصبہ امناباد کے جنوب میں واقع تھا اگر گجرہ والے سے لہور کی طرف سفر کریں تو اپر چناب نہر عبور کرنے کے بعد قصبہ امناباد آتا تھا اس کے بعد کامون کی پھر مرید کے اور دریائے راوی عبور کرنے کے بعد لہور امناباد کامون کی مرید کے شاہدرہ سب جی ڈی روڈ پر واقع تھے کامون کی اور مرید کے کی گلہ منڈیاں بہت مشہور تھیں ہاں بھئی بچھرا میں نے گمشدہ نازلی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تمہارے خیال میں نازلی ہندو چک کی طرف گئی ہے اور نہ ہی کامون کی کا روح کیا ہے بلکہ تم اس روح پر سوچ رہی ہو کہ شاید اسے کسی دن اگواہ کر لیا ہے نا جی اس نے اسپاتے انداز میں پل کے جھپکائیں میں ان میاں بیوے کی گفتگو کے دوران میں اہم پوائنٹس ایک کاغذ پر نوٹ بھی کرتا جا رہا تھا بشرا کے جواب پر میں نے گہری سنجیدگی سے کہا جب کوئی شخص اچانک منظر سے غائب ہو جاتا ہے اور ڈھونڈنے پر دستیاب نہیں ہوتا تو ذہن اس کے اگواہ یا قتل کی طرف جاتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس قسم کا کوئی سجن دوست نہیں کر سکتا بلکہ یہ کسی دشمن کی کروائی سمجھی جاتی ہے اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے لمحاتی توقف کرنے کے بعد اضاوہ کرتے ہوئے کہا آپ کا دشمن کون ہو سکتا ہے دشمن؟ ثقاوت نے الجن زیدہ نظر سے مجھے دیکھا ہمارا تو کوئی بھی دشمن نہیں ہے تھانے دار صاحب اچھی طرح سو سمجھ کر جواب دے رہے ہونا جی ہاں بالکل ثقاوت نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا میں تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا جو دشمن ہی نکالنے کے لئے نازلی کو اگوا کر لے جمال دین کا نام تو سنا ہے نا تم لوگوں نے میں نے تمام حضرت ضروری جانا جمال دین دونوں کی زبان سے بیک پک نکلا اور وہ متضبزد نظروں سے ایک دوسرے کو تکنے لگے میں نے ان کی مشکل احسان کرنے کی گھر سے کہا میں اس جمال دین کی بات کر رہا ہوں جس کی ایک ٹانگ میں لنگ ہے اور ایک آگ سے کانا ہے اس نے داڑی رکھی ہوئی ہے اور لوگ اسے جمع کہتے ہیں اور باستو اسے چھیڑنے کے لئے جمع جمع جنج نال بھی کہہ کر پکارتے ہیں یہ کونسا بندہ ہے جناب سخاوت کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز ابری میں تو کسی ایسے چک سے واقف نہیں ہوں اور تم میں نے سوالیاں نظر سے بچھرہ کی جانب دیکھا اس نے جلدی سے نفی میں گدن ہلائی اور بولی نہیں جی میں نے اس قسم کے بندے کو کبھی نہیں دیکھا ان میاں بیوی کے واضح جوابات سے یہ تو جو شخص جمع کی حیثیت میں گزشتہ شام مجھ سے ملنے تھانے آیا تھا یہ لوگ اسے بلکل نہیں جانتے تھے نہ دوست کے طور پر اور نہ ہی کسی دشمن کے رنگ میں میں نے سوچا اس جمع کی ہسٹری میں تو بعد میں معلوم کرلوں گا پہلے ذریعہ فریاج یوسی کی دادرسی کرلوں آپ دونوں کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نازلی کی گمشتگی میں کسی کا ہاتھ نہیں بلکہ وہ اپنی مرضی سے گائب ہوئی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب سفاخ سخاوت کے لحظے میں اعتجاج تھا بچھرا بھی بے یقینی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی وہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی جناب آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا اگر پہلے کبھی کچھ نہ ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آئندہ کبھی ویسا نہیں ہو سکے گا میں نے ایک ایک لاز پر زور دیتے ہوئے کہا پھر باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا کیا نازلی کی شادی ہو چکی تھی کون شیول نوازش کی زبانی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ نازلی کبھاری تھی تاہم میں نے یہ سوال کاروائی کی ضرورت کے پیشے نظر کیا تھا سخاوت علی نے جواب دیا نہیں جناب وہ غیر شادی شدہ ہے کوئی منگنی وغیرہ ہوئی ہو نہ منگنی اور نہ ہی شادی اس بار بشرا نے جواب دیا اس کے کئی رشتے تو آئے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہم نے میں تو بہت پہلے اس بات کا فیصلہ کر چکا ہوں تھا نظر صاحب سخاوت علی نے ٹھوس لہجے میں کہا لیکن میری بات بشرا کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات دھنکی ہوتی سمجھ میں آئے گی نا بشرا برا سا مو بناتے ہوئے بولی پورے چار سال کا فرق ہے دونوں کی عمروں میں اللہ کی بندی چار سال کا فرق بھی کوئی فرق ہوتا ہے بھلا سخاوت علی نے شاہ کی نظر سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اپنا پھر اپنا ہی ہوتا ہے یہ تم لوگوں نے کون سی نئی کہانی شروع کر دی ہے میں نے قطرے سخت لہجے میں کہا نازلے کی گمشتگی کا ان باتوں سے کیا تعلق ہے چھہرے جی میں آپ کو بتاتا ہوں سخاوت جلدی سے بولا میں تو تمہارے کہنے پر تھوڑی دیر کے لیے چھہر جاؤں گا لیکن وقت کو ٹھہرانا ممکن نہیں جو کہ بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے میں نے خف کی امیز انداز میں کہا تمہیں جو کچھ بھی بتانا ہے جلدی سے چار لفظوں میں بتا ڈالو اچھا جی اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور شروع ہو گیا سخاوت علی کوچوان کے مطابق وہ نازلی کی شادی اپنے بڑے بھائی امانت علی کی بیٹے سرفراز سے کرنے کا خواہش مند تھا لیکن بچھرا اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی اس کا سب سے بڑا اعتراض سرفراز کی عمر پتا اس وقت نازلی بائیس سال کی اور سرفراز اٹھارہ سال کا تھا پچھرا کا موقف یہ تھا کہ شورک بیوی سے دو چار سال بڑا ہونا چاہیے تاکہ بیوی شورک سے بڑی ہو دوسری جانب خرابی والی بات یہ تھی کہ ان کے رشتے داروں میں سرفراز کی سیوا اور کوئی لڑکا نہیں تھا جس سے نازلی کی شادی کی جاتی امانت علی کے تمام بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی اور کامون کی والی سخاوت علی کے چھوٹی بہن زینت کے آگے صرف لڑکیاں تھی زینت کی چار بیٹیاں تھی لہٰذا خاندان کے اندر نازلی کی شادی سرفراز ہی سے ممکن تھی اور خاندان سے باہر شادی کے لیے سخاوت علی تیار نہیں تھا یہ جھگڑا تو بعد میں نپٹایا جا سکتا ہے کہ نازلی اور سرفراز کی جوڑی مناسب رہے گی یا نہیں میں نے گہری سنجیدگی سے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ نازلی کا سرفراز کے بارے میں کیا کیال ہے وہ تو جی سرفراز کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہے بچھرا نے جلدی سے کہا اس نے کبھی سوالے سے سوچا ہی نہیں کہ سرفراز اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے اور نازلی کے لیے جو رشتے آئے ہوئے ہیں میں نے سوالیاں نظروں سے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا کیا وہ یہی ایرمان آبادی کے لینے والے ہیں جی ہاں سخاوت علی نے جواب دیا ان لڑکوں کے بارے میں نازلی کی کیا رائے تھی اس نے بتایا نہیں جی بچھرا نے کہا ہم نے اس حوالے سے نازلی سے پوچھا نہیں تھا میں نے پرسوچ انداز میں کہا آپ لوگوں سے ایک بہت ہی نازک سو سوال پوچھ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا ہوگا کسی قسم کی غلط بیانی سے معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے نہیں جناب ہم آپ سے بلکل جھوٹ ہی بولیں گے سخاوت علی نے نفی میں گردن ہلائی آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے میں نے پوچھا کیا نازلی کسی لڑکی کو پسند کرتی تھی میرے سوال پر ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا پھر بیک زبان بولے نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں اچھا میں نے چٹوڑ لے والی نظر سے ان کے چہروں پر نبودار ہونے والے تاثرات کر جائزہ لیا پھر پوچھا اور کوئی لڑکا اسے پسند کرتا ہو تھانے دار صاحب ہماری نازلی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا سخاوت نے دکھی لہجے میں کہا آپ کو اگر ہماری بات کا یقین نہ ہو تو اپنے کانسٹیول نوازش سے بھی پوچھ سکتے ہیں وہ ہماری گلی میں ہی رہتا ہے اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو نوازش اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا تھا ٹھیک ہے میں نوازش سے ضرور اس معاملے کی تصدیق کروں گا میں نے ٹھہرہ ہوئے لہجے میں کہا تم لوگ اب اپنے گھر جاؤ میں تفتیش کے لیے تھوڑی دیر میں ادھر ہی آ رہا ہوں مجھے نازلی کی سہیلی آرپا سے بھی پوچھ کچھ کرنا ہے انہوں نے اتمنان سے گردن ہلائی اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئے ان کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیول نوازش کو اپنے پاس بلایا جب بشرا اور سخاوت علی میرے کمرے میں آئے تھے تو میں نے نوازش کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا تھا وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے نہایتی مختصر الفاظ میں اسے ان میاں بیوی سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا اور اس آخر میں سوال کیا اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو بیچ اس معاملے کے سارے معاملات تمہارے سامنے ہو مجھے 101 فیصد یقین ہے ملی صاحب وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا نازلی کی گمشدگی میں اسی خبیص کا ہاتھ ہے جس نے آپ کو اپنا نام جمی بتایا تھا سارے اشارے تو اسی کی طرف جا رہے ہیں میں نے گھمبیر انداز میں کہا لیکن یہ بات مجھے حضم نہیں ہو رہے کہ کوئی مجرم اتنا حمد والا بھی ہو سکتا ہے کہ شام میں تھانے آ کر مجھے نازلی کی گمشدگی کی اطلاع بھی دے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ نازلی کو اغوا بھی کر کے لے جائے آپ اسے دوسرے زاویے سے دیکھیں ملک صاحب وہ گہری سنجیدگی سے بولا کون سا دوسرا زاویہ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا اس نے بتایا وہ کہانا بہادر یا حمد والا تھا یا نہیں ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے اور فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ایک چلاک اور ہوشیار مجرم تھا اور اس واردات میں کوئی اس کا شریک کار بھی تھا وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو رکا تو میں نے اسے روکنا یا ٹوکنا مناسب نہ سمجھا وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا تھانے میں بیٹھ کر آپ کو نازلی کی گمشدگی کی کہانی سناتا رہا اور دوسری طرف اس کے ساتھ اپنا کام دکھا دیا ہوگا پھر دونوں تیشدہ پرگرام کے مطابق کہیں ملے ہوں گے اور اپنی منزل کی جانب بڑھ گئے ہوں گے تمہاری اس تھیوری میں اچھا خاصا کرنٹ تو ہے میں نے سوچتی ہوئی نگاہوں سے نوازش کی طرف دیکھا لیکن اب تک جو حالات و واقعات سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ نازلی کو اگوار نہیں کیا گیا بلکہ وہ جہاں بھی گئی ہے اس کے ساتھ بھی گئی ہے میں اس کی مرضی بھی اس میں اپنی اس کی مرضی بھی شامل تھی میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا جب کسی شخص کو اگوار کیا جاتا ہے تو اس کاروائی کے نشانات بھی ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ اس عمل میں مغوی کی مرضی شامل نہیں ہوتی وہ اپنے اٹھا لیے جانے کے خلاف یا کم یا زیادہ مضامت ضرور کرتا ہے یقینہ اگوار کی صورت میں نازلی کو بھی اس روئیے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا لیکن اسے سوایت کہیں بھی نہیں ملے وہ اپنی سہیلی سے ملنے پچھلی گلی میں گئی اور پھر واپس نہیں آئی نوازش کے کان کھڑے ہو گئے اس نے مجھ سے پوچھا ملک صاحب وہ کون سی سہیلی کے گھر گئی تھی انہوں نے اس سہیلی کا نام آرپا بتایا ہے میں نے جواب دیا آرپا کا گھر پچھلی گلی میں ہے وہ کسی بیوہ کی بیٹی ہے ہاں ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں جی وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا صفیہ نامی وہ عورت متعلقہ اور بیوی ہے بیوہ ہے متعلقہ اور بیوہ میں نے سوالے نظر سے اس کی طرف دیکھا کیا مطلب ہے تمہارا وہ بات دراصل یہ ہے ملک صاحب وہ مضاحت کرتے ہوئے بولا صفیہ نے کوئی سولہ سترہ سال پہلے رحمان نامی ایک زمندار سے شادی کی تھی جو پپلی میں رہتا تھا عارفہ اسی رحمان کی اولاد ہے شادی کے دو سال بعد ہی صفیہ کو طلاق ہو گئی اور وہ پپلی والا سے واپس ایمن آباد آ گئی چند سال بعد اس نے خاور نامی ایک بندے سے شادی کر لی جس سے اس کا ایک بیٹا انور ہے خاور کا تعلق ایمن آباد ہی سے تھا کچھ عرصہ پہلے خاور کا انتقال ہو گیا اور اب صفیہ اپنے بچوں کے ساتھ میری پچھلی گھلی میں رہتی ہے ہوں میں نے مائنہ خیص انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا صفیہ کا بیٹا انور تو ابھی چھوٹا ہی ہوگا جی وہ ساتھ آٹھ سال کا ہے پھر ان لوگوں کی گزر پسر کیسے ہوتی ہے میں نے ایک اہم سوال کیا خاور مرتے وقت ان کے لیے ایک دکان اور آٹھ اکر زمین چھوڑ گیا تھا نوازش نے بتایا اس آٹھ اکر ارازی کو صفیہ نے ٹھیکے پر دے رکھا ہے جہاں سے حاصل ہونے والے اناج اور آمدنی سے ان کا گزارہ ہو جاتا ہے پھر رہائش کے لیے ذاتی گھر ہے اس لیے مسائل نہیں ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے میں باسد کو اپنے ساتھ لے کر سخاوت کوچوان جا رہا ہوں میں نے فیصلہ کو ننداز میں کہا تم اس مشن پر روانہ ہو جاؤ جس کے حوالے سے ہم نے رات میں گفتگو کی تھی میں نے لمحاتی توقف کرنے کے بعد دروازے سے باہر دیکھا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا اللہ کا شکر ہے کہ آج بارش کو ابھی تک برسنا یاد نہیں آیا اس لیے زیادہ سے زیادہ کام نپٹا لینے چاہیے جی ملک صاحب یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں وہ اس بات میں گلدن ہلاتے ہوئے بولا اور اگر ابھی تک بارش شروع نہیں ہوئی تو یہ سوچ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ آج بارش ہوگی ہی نہیں اسمان کی شکل رونے والی بنی ہوئی ہے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے جناب بس تو پھر تم روانہ ہو جاؤ میں نے حتمی انداز میں کہا اور میں بھی نکل رہا ہوں ہمارے درمیان رات پالی میٹنگ میں یہ تیہ ہو گیا تھا کہ آج صبح نوازش گھوم پھر کر کانے گھڑ سوار کے بارے میں معلومات جمع کرے گا اس بات میں تو اب تک کسی شک شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ یک چشم لنگڑا گھڑ سوار احمد آباد سے تعلق نہیں رکھتا تھا وہ برستی بارس میں جب مجھ سے ملنے آیا اور مجھ سے مل کر جب واپس گیا تو یقینی طور پر کچھ لوگوں نے اسے آتے اور جاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا کانشی وقت باست کے دعوے کے مطابق وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جی ٹی روڈ کی جانب کیا تھا اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ جی ٹی روڈ پر شڑنے کے بعد لہور کی قسم گیا تھا یا اس نے گجرا والا کا رخ کیا تھا گجرا والا احمد آباد کے شمال میں اور لہور جنوب میں واقع تھا کانجی مہ کے بارے میں تحقیق کی ذمہ داری میں نے نوازش کو سوپی تھی سخاوت علی کچوان کا گھر درمیان سائز کا تھا میں نے ایک ہی نظر میں اس کا گھر کا تنقیدی جائزہ لے لیا تھا وہ تین کمروں اور سیند پر مشتمل ایک ریوائی تھی سادہاتی مکان تھا دو کمرے پہلو با پہلو مکان کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے تھے جبکہ تیسرا کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور یہ گھر کے داخلی دروازے کے ساتھ ہی سانے والے حصے میں تعمیر کیا گیا تھا سہن کی ایک دیوار کے ساتھ ببرشی خانہ اور غسل خانہ ایک کتار میں بنے ہوئے تھے اور اسی دیوار کے آخری سیرے پر چھپڑ کے نیچے ایک کنڈلی رکھی نظر آ رہی تھی اس چھپڑ اور کنڈلی کو دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی وقت محسوس نہ ہوئی کہ سخاوت کوچھوان با وقت ضرورت اپنے گھوڑے کو اس چھپڑ کے نیچے بھانگتا ہوگا میں نے سخاوت اور بچھرا ہی رہنمائی میں گھر کا معاینہ کر لیا تو مجھے پتا چلا کہ اکبی دونوں کمروں میں سے ایک میں تو بچھرا اور سخاوت نے رہائش اختیار کر رکھی تھی جبکہ اس کے برابر والے کمرے میں نازلی اور خالد کا بصیرہ تھا خالد کی عمر لگ بگ دس سال رہی ہوگی ان دونوں بہن بھائی میں صبح اور شام تو تو میں میں بھی ہوتی رہتی تھی اور وہ مل کر ایک ساتھ بھی رہتے تھے نازلی کی گمشدگی نے خالد کو اداس کر دیا تھا بیٹک میں کسی نے ڈیرہ نہیں ڈال رکھا تھا وہ مہمانوں کو بٹھانے اور خاتل توازو کرنے کے لیے استعمال میں آتی تھی رسمی بات شرید اور پوچھ گش کے بعد میں نے سخاوت سے کہا میں اس کمرے کا معاینہ کرنا چاہتا ہوں جہاں نازلی کا سمان رکھا ہوا ہے سمان کیا ہے جی بشرا ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی ایک سوٹ کے سجناب جس میں وہ اپنے کپڑے وغیرہ رکھتی ہے ٹھیک ہے میں وہی سوٹ کے سجیکھ لیتا ہوں میں نے نرمی سے کہا جب سے میرے ذہن میں یہ خیال جا گزری ہوا تھا کہ نازلی کی گمشدگی میں اس کی اپنی مرضی شامل ہے اسی لمحے میرے اندر رہ کر ایک آواز اٹھتی تھی اور وہ یہ کہ نازلی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس گھر کے اندر سے ہی کوئی سراغ ملے گا اسی دشتجو کے پیسے نظر میں نے اس کا سمان دیکھنے کی فرمائش کر ڈالی تھی تھوڑی ہی دیر بعد میں سخاوت کشوان کی میت میں نازلی کے کمرے میں پہنچ گیا وہ ایک عام سا کمرہ تھا چار دیواروں والا دو دیواروں کے ساتھ دو چرپائیاں بچھی ہوئی تھی چرپائیاں یقیناً خالد اور نازلی کے لیے تھی کیونکہ اس کمرے پر انہی دونوں کا قبضہ بتایا جاتا تھا کمرے کی تیسری دیوار میں داخلی دروازہ بنو ہوا تھا جبکہ چوتھی دیوار کے ساتھ ایک بڑی جستی پٹی رکھی ہوئی نظر آ رہی تھی اس پیٹی کے اوپر دو صندوق بھی پڑھے ہوئے تھے جستی پیٹی یقیناً لہافوں اور گدوں وغیرہ کے لیے استعمال ہو رہی تھی اور صندوق میں کپڑے ہوں گے سخاوت علی نے ایک سوٹ کیس کی جانیں بشارہ کرتے ہوئے مجھے بتایا تھانے دار صاحب نازلی کا سمان اسی بقصے کے اندر ہے ہسکورہ سوٹ کیس ریکزین کا بنا ہوا تھا جس پر چیک دار رنگین پرینٹ تھا اور یہ سوٹ کیس جستی سندوقوں کے پہلو میں پیٹی کے اوپر رکھا دکھائی دے رہا تھا اس وقت کمرے میں میرے اور سخاوت علی کے سوا کوئی موجود نہیں تھا بشرا بارش کے حوالے سے کسی گھریلوں مسئلے میں علچ گئی تھی کیونکہ باہر ایک مردبہ پھر برسات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا میں نے سخاوت علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سخاوت نازلی کے سمان والے سوٹ کیس کو نیچے تو اتارو میں دیکھنا چاہتا ہوں گم ہو جانے والے لڑکی نے اس کے اندر کیا بھر رکھا ہے اس نے پورن حکم کی تعمیل کی اور مذکورہ سوٹ کیس کو پیٹی کے اوپر سے اتار کر نازلی کے بستر پر رکھ دیا اسے کھولو میں نے تحکمانہ انداز میں کہا اور اس کے اندر موجود سمان کو ایک ایک کر کے باہر نکالنا شروع کر دیا وہ ایک بار پھر میرے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا سوٹ کیس کے اندر جاتا تر نازلی کے پہننے والے کپڑے ہی نظر آ رہے تھے سخاوت ایک ایک کپڑا نکال کر مجھے دکھاتا جا رہا تھا اور میں اس کپڑے کی تیہ کھول کر اچھی طرح جھٹک کر اپنے تسلی کرتا جا رہا تھا پھر میں کلیر کپڑے کو دوسری جانب رکھ دیتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے سوٹ کیس خالی ہو گیا لیکن ایسی کوئی بھی شے ہمارے ہتے نہ چڑھ سکی جسے میں نازلی کی تلاش میں استعمال کر سکتا سوٹ کیس کے ڈھکنے کے اندرونی جانب جو دو پاکٹ منی بنی ہوئی تھی میں نے انہیں بھی کھنگالا لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات اچانک ایک برک رفتار خیال میرے ذہن سے گزرا اور میں بدست خود سوٹ کیس کے سامنے نبرد ازمہ ہو گیا یہ خیال ان اخبارات کو دیکھ کر میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا جو سوٹ کیس کی تیہ میں بچھائے گئے تھے وہ گزرے ہوئی تاریخوں کے پرانے اخبارات تھے لوگ عموماً یہ حرکت کرتے ہیں کہ سوٹ کیس درازوں اور شلف وغیرہ میں کوئی چیز رکھنے سے پہلے نیچے اخبار وغیرہ بچھا دیتے ہیں نازلی نے بھی اپنے سوٹ کیس میں کچھ ایسا ہی کر رکھا تھا میں نے اس طرح یہ انداز میں وہ اخبارات ہٹا کر دیکھا تو گوھر مقصود میرے ہاتھ لگ گیا ان تیش ادہ بچھے ہوئے اخبارات کے نیچے سے دو اہم چیزیں برامت ہوئیں جسے دیکھ کر میں نہ صرف چونکا بلکہ میرے رگ و پیمہ سنسنی بھی دوڑ گئی ان دو سنسنی خیز اشیاء میں ایک تو تیش ادہ ریشمی رمال تھا اور دوسری چاندی کی ایک انگوٹھی تھی چاندی کی اس زنانہ انگوٹھی میں صرف رنگ کا ایک نگینہ بھی جڑا ہوا تھا جو کسی بھی قیمت پر یاکوت نہیں تھا میری نظر میں وہ کانچ یا پلاسٹک کا ایک ٹکڑا تھا میں نے تیش ادہ رمال کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر موجودہ مسئلے کا حل مجھے صاف نظر آ گیا مسکورہ رمال کے ایک کونے پر رنگین داگے کی مدد سے ایک خوبصورت پھول گھاڑا گیا تھا جبکہ دوسرے کونے میں دو دل پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے ایک دل کے اندر انگریزی حرف اے اور دوسرے کے اندر این بھی گھاڑا ہوا نظر آ رہا تھا دو دلوں کے اندر گھڑے ہوئے یہ این اور اے کسی محبت کی کہانی کی جانب اشارہ کرتے سے یہ رمال چون کے نازلی کے سوٹ کیس کے اندر سے دستیاب ہوا تھا اور اسے بڑی احتیاط کے ساتھ چھپا کر رکھا گیا تھا لہٰذا میں بڑے وسوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ این کا مطلب تو نازلی ہے اگر میں اے نام بالے کسی مرد کو ڈھوننے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ کیس چھٹکی بجاتے میں حل ہو سکتا تھا میرے فوری اندازے کے مطابق چاندی کی وہ انگوٹی کسی اے نے نازلی کو محبت کے طور پر توفے میں دی تھی اور نازلی نے یہ ریشمی رومال اپنی محبت کی نشانی کے طور پر اسی اے کے لیے گاڑا تھا میں نے یہ دونوں چیزیں سخاوت علی کو دکھائیں اور قدر سخت لہجے میں پوچھا یہ سب کیا ہے سخاوت میرے ساتھ ہی وہ بھی رومال اور انگوٹی کو دیکھ چکا رہا ہے میں نے اس کے چہرے اور آنکھوں میں بے پناہ تزبزبز اور الجھن کے تاثرات نمدار ہوتے ہوئے دیکھے وہ بڑی ہمت کر کے کمزوری سے بولا تھانے دار صاحب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اس معاملے کو تو سمجھ رہے ہونا میں نے مائنہ خیز انداز میں ریشمی رومال والے دو دلوں پر انگلی رکھتے ہوئے سوال کیا جی یہ تو صاف نظر آ رہا ہے ندامت کے بوت سے اس کی آواز کٹ کر رہ گئی تھی جب میں نے پوچھا تھا کہ میں نے ایک ایک لاؤس پر زور دیتے ہوئے کہا نازلی کسی لڑکی کو پسند تو نہیں کرتی تھی یا کوئی لڑکا اس میں دلچسپی تو نہیں لے رہا تھا تو آپ دونوں میمیہ بیوی نے صاف انکار کر دیا تھا ہے نا میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں جناب کہ نازلی کے اس معاملے کی مجھے کوئی خبر نہیں تھی وہ رہانسہ ہو گیا پھر شکستہ لہجے میں بولا چہرے میں بچھٹا کو بلا کر لاتا ہوں سوٹ کے اس میں سے برامت ہونے والی اشیاء کو دیکھ کر سخاوت کے چہرے پر خفت ندامت کے جو تاثرات ابرے تھے وہ ایک پتری رد عمل تھا یہ انکشاف ہی اتنا سنسنی خیز اور خطرنات تھا کہ کسی بھی شریف و نفس باپ کو شرمندگی کی دلدل میں دھسانے کے لئے کافی تھا مرسخاوت کی جذباتی قیفیت اور مجروع احساسات کو بخو بھی سمجھ سکتا تھا ان لمحات میں اس نے کسی قسم کی ادھاکاری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ رویہ اس کے دلی جذبات کی سچی درجمانی تھا بیٹی کے خفیہ معاملے سے آگا ہونے کے بعد وہ یکا یک ایک بے بس لاچار اور بڑھا واپ نظر آنے لگا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی بی بی بشرا کو لے کر میرے پاس آ گیا اس دوران میں نے چاندے کی انگوٹی اور ایش بی رمال کا ہر پہلو سے اچھی طرح جائزہ لے لیا جب میں نے مختصر الفاظ میں بشرا کو تازہ ترین صورتحال سے اگاہ کیا تو وہ جھٹ سے بولی ایسا کیسے ہو سکتا ہے تھانے دارشی ہو سکتا نہیں بلکہ یہ ہو چکا ہے میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا سارے ثبوت تمہارے سامنے آ چکے ہیں تم حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتی ہو پر جناب نازلی تو ایسی لڑکی نہیں تھی میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا وہ ایسی تھی یا نہیں اب یہ اتنا اہم نہیں رہا سوٹ کیس کی تیسے برامت ہونے والے یہ واضح ثبوت اسے کسی مشکوک سرگرمی میں ملوث ظاہر کرتے ہیں یا تو تم اپنی بیٹی کو سمجھ نہیں پائی ہو یا پھر تمہیں سب پتہ ہے اور تم جان بوجھ کر نازلی کے اس معاملے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو ایسی بات نہیں ہے جناب وہ نفی میں گردن ہلا تھوے بولی مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں آپ کہیں گے تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں تو تمہارے خیال میں یہ انگوٹی اور رومال میں نے نازلی کے سوٹ کیس میں رکھا تھا میں نے قدر سخت لہجے میں استفسار کیا میں نے یہ تو نہیں کہا جی وہ بیچارگی سے مجھے تکنے لگی اس دوران میں سخاوت علی خاموش کھڑا ہم دونوں کے بیچ ہونے والی گفتگو کو سن رہا تھا اس کی نگاہ کبھی میرے چہرے پر اور کبھی بشرا کے چہرے پر ٹھہر جاتی تھی موجودہ صورتحال نے گویا اسے گنگ کر کے رکھ دیا تھا میں نے مسکرہ ریشبی رومال کو بشرا کے آنکھوں کے سامنے لہرات ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا اس این کا تو سیدھا سیدھا مطلب ہے نازلی اور باقی رہ گیا اے مجھے اس اے کی تلاش ہے میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لے پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا کوئی ایسا لڑکا جس کا نام علف یا ایم سے شروع ہوتا ہے مجھے یقین ہے یہ رومال اور انگوٹھی اسی لڑکے نے نازلی کو دے ہوں گے ان دونوں کے بیچ محبت پر یہ کہانی چل رہی تھی اور نازلی کی گمشدگی میں بھی اس محبت کا ردعمل داخل ہو سکتا ہے لیکن تھانے دار صاحب یہ بھی تو ممکن ہے کہ سخاوت علی کچھ کہتے کہتے اچانک سے رکیا میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا ممکن ہے سخاوت علی وہ جناب عارفہ کا نام بھی تو این سے شروع ہوتا ہے وہ گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا نازلی اور عارفہ بڑی پکی سہیلیاں ہیں اور ان میں بہت زیادہ محبت بھی ہے ممکن ہے یہ رومال عارفہ ہی نے نازلی کو توفے میں دیا ہو تمہاری بات میں وزن ہے سخاوت علی میں نے ازباد میں گردن ہلاتے ہوئے کہا لیکن یہ وزن اس قدر نہیں ہے کہ میری سوچ اس سے متاثر ہو جائے بہرحال میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا میں یہاں سے اٹھنے کے بعد عارفہ کے گھر جا رہا ہوں میں اسے بھی چیک کر کے دیکھ لیتا ہوں اگر یہ رومال اسی نے نازلی کو دیا تھا تو پتہ چل جائے گا بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کھڑا ہو گیا بچھرہ نے جلدی سے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں اس کی ضرورت نہیں بچھرا میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا وہاں میں اکیلا ہی جاؤں گا تم اپنے چھوٹے بیٹے کو میرے ساتھ بھیج دو رہنمائی کے لیے ان کے پاس میرے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا چنانچہ بے وزی سے مجھے دیکھ کر رہے گئے میں اس نازلی کے چھوٹے بھائی دس سالہ خالد کے ہمراہ عارفہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا بارش کا سلسلہ ہنوز جاری اور ساری تھا تاہم فیل وقت یہ معاملہ محض بوندہ باندھی تک ہی محدود تھا میں نے بچھرا کو اپنے ساتھ لانے سے اس لیے منع کر دیا تھا کہ میں عارفہ سے بلکل علیہتگی میں پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا اگر بچھرا اور سخاوت میں سے کوئی موجود ہوتا تو اس بات کا امکان بہرحال رہتا کہ عارفہ مجھے کچھ کھل کر نہ بتا پاتی عارفہ کا گھر چونکے پچھلی گلی میں ہی واقع تھا لہٰذا وہاں تک رسائی میں بہ مشکل تین منٹ لگے ہوں گے جب خالد نے مطلوبہ مکان کی نشہاندی کر دی تو میں نے اسے بھی واپس بھیج دیا اس کے بعد میرا کام شروع ہوتا تھا جس کے لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی میں نے آگے بڑھ کر عارفہ کے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا تھوڑی ہی دیر کے بعد میں عارفہ کی بیٹک میں موجود تھا کانسٹیبل نوازش نے مجھے عارفہ اور اس کے خاندان کے دیگر افراد کے بارے میں جو معلومات فرام کی تھی وہ منو اندرست ثابت ہوئیں نازلی کی گمشدگی والا معاملہ اب کوئی دھکی چھپی بات نہیں رہا تھا میں نے ذاتی تعرف کے بعد جب عارفہ کی ماں صفیہ کو اپنی آمد کی غرض و آفیت سے آگا کیا تو وہ بڑی فکر مندی سے بولی دانے دار صاحب کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ نازلی کہاں غائب ہو گئی ہے کل شام میں تو وہ یہاں سے بھلی چنگی گئی تھی یہاں سے وہ بھلی چنگی رخصت ہوئی ہو لیکن اپنے گھر نہیں مہنچی میں نے صفیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور جہاں تک اس کی غائب ہو جانے کا تعلق ہے تو اس کا پتہ ابھی لگا لیتا ہوں میں نے تھوڑا توقف کر کے معنی خیز انداز میں عارفہ کی طرف دیکھا پھر اس سے سوال کیا کیوں عارفہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا مجھے کیا پتہ جی وہ گھر بڑھاتے ہوئے لہجے میں بولی عارفہ کی عمر مجھے پندرہ سال کے قریب بتائی گئی تھی لیکن ماشاءاللہ اس کی صحت ایسی پائی تھی کہ اٹھارہ بیس کی نظر آتی تھی اس کی گھبرہات کو دیکھتے ہوئے میں نے ٹھیکھے لہجے میں پوچھا تمہیں کیا نہیں پتہ عارفہ وہ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ لڑکراہت ہمیز لہجے میں بولی مجھے کیا پتہ کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط ہوں میں نے بچ سدور اس کی آنکھوں میں جاگتے ہوئے کہا میں یہ سمجھا کہ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ نازلی کہاں غائب ہے مجھے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں جی اس نے پل کے جھپکاتے ہوئے جواب دیا تھانیدار صاحب آپ تو میری بچی کو اس طرح گھو رہے ہیں جیسے نازلی کو اسی نے کہیں گھم کر دیا ہو صفیہ نے الجن جدہ لہجے میں کہا اگر اس نے گھم نہیں بھی کیا تو میں نے صفیہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تو یہ کمس کم اتنا ضرور جانتی ہے کہ وہ کہاں غائب ہے میں نے حالات و واقعات کے پیش نظر تفتیش کے اندھیرے میں اندازے کا ایک تیر چھوڑا تو صفیہ موت تجیب انداز میں مجھے دیکھنے لگی پھر قدرِ الجن جدہ لہجے میں اس تفسار کیا تھانیدار صاحب اگر آرفہ کو اس بات کا پتہ ہوتا تو وہ اب تک ضرور پردار چکی ہوتی کل رات ہی نازلی کی ماباپ اس قدر پریشان ہے کہ بس میں آپ کو نہیں بتا سکتی تم نہیں بھی بتاؤ تو مجھے اس بات کا بہت خوبی اندازہ ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لچے میں کہا کیونکہ اب آپ لوگوں کے ساسات میں خود بھی بہت پریشان ہوں اور میری پریشانی اس وقت تک دور رہی ہوگی جب تک میں علف یا اہن سے شروع ہونے والے نامی بننے کو گرفتان نہیں کر لوں گا اس وقت میرے آرفہ اور اس کی ماں صفیہ کے سوا بیٹھک میں کوئی موجود نہیں تھا آرفہ کا چھوٹا بھائی انبر پڑوسی بچوں کے ساتھ انہی کے گھر میں کھیل رہا تھا صفیہ میری وضاحت پر بری طرح چونکٹھی تھی یہ علف اور این کا کیا چکر ہے تھا ندر صاحب اس نے حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے سوال کیا میں نے نہایتی سنجیدگی سے جواب دیا میری اب تک کی تحقیق اور تفتیش نے مجھے بتایا ہے کہ نازلی اپنی مرضی اور رضا بندی سے گوہب ہوئی ہے اور اس کی گمشدگی والے اس عمل میں جس لڑکے نے اس کا ساتھ دیا ہے اس کا نام یا تو علف سے شروع ہوتا ہے یا پر این سے ریشمی رومال اور چاندنگی انگوٹھی کی دستیابی کے بعد نازلی کی گمشدگی کے حوالے سے میرا ایک مقصود ذہن بن گیا تھا لیکن دھانے دار جی صفیہ نے الجنبلے انداز میں کہا علف اور این سے سے شروع ہونے والے نام تو درجنوں بلکہ سینگڑوں ہوں گے آپ کس طرح پتہ چلائیں گے کہ نازلی کی گمشدگی میں کون بندہ ملوث ہے اس سلسلے میں تمہاری بیٹی آرفہ میری مدد کرے گی میں نے گھمیر انداز میں کہا پھر آرفہ کی آنکھوں میں جاگتے ہوئے پوچھا تم میری مدد کرو گی نا اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا اور اس رنگ نے مجھے بتا دیا کہ میرے اس سوال نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا وہ تھوک نکل کر افزدہ لہجے میں بولی میں کیا مدد کر سکتی ہوں جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں وہ کہاں گئی ہے یہ پتہ تو میں خود لگا لوں گا کہ وہ کہاں گئی ہے میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تم صرف مجھے یہ بتاؤ گی کہ علف یا این نام والے کس بندے سے اس کا عشق وغیرہ چل رہا تھا آرفہ کے چہرے پر خوف کی پچھائیاں پھیل گئیں جس سے مجھے یہ سمجھ میں دیر نہ لگی کہ میرے اندازے کے مطابق وہ نازلی کی گمشدگی کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی اس کے چہرے کے تاثرات چیک چیک کر اس عمر کی گواہی دے رہے تھے کہ دال میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کالا ہے صفیہ نے بہت گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا تھانے دار جی آپ تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں جیسے نازلی کی گمشدگی کے سلسلے میں کوئی بہت ہی مضبوط ثبوت آپ کے ہاتھ لگ گیا ہو اپنی اس بات سے صفیہ نامی وہ عورت مجھے خاصی سمجھدار اور اکرمند محسوس ہوئی کوئی عام عورت اتنا درست اندازہ قائم نہیں کر سکتی تھی میں نے اس کے افتفسار کے جواب میں کہا ہاں صفیہ ایسی ہی بات ہے وہ ثبوت میرے ہاتھ لگے ہیں بس عارفہ سے ان کی تصدیق کرنا ہے مجھے یقین ہے عارفہ اس بارے میں بہت کچھ جانتی ہوگی یہ اس کی گہلی اور رازدار صحیح لی ہے اس کی محبت سے بھی بخوبی واقف ہوگی عارفہ کے تعاون سے میرا کام آسان ہو جائے گا اس کے بعد میں پہلی فرصت میں نازلی کو ڈھونڈ نکالوں گا کون سے دو ثبوت صفیہ اور عارفہ نے بیگ زبان پوچھا میں نے سردست ان کے اس سمسنی خیش سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور براہ راز عارفہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا کیا یہ بات درست ہے کہ کل شام میں مغرب کے ازان سے چند لمحے پہلے گمشدہ نازلی تم سے ملنے یہاں آئی تھی جی ہاں وہ یہاں آئی تھی عارفہ کے بجائے صفیہ نے تصدیقی انداز میں جواب دیا صفیہ بی بی میں نے تم بھی ہی لجے میں کہا جب تک میں تم سے کوئی سوال نہ کرو تم بالکل خاموش بیٹھی رہو گی میری بات سمجھ رہی ہونا جی چنگی طرح سمجھ گئی وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی اب میں چھپ رہوں گی تاندار صاحب شاہ باش میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا تم ایک تجربہ کار اور بڑھ بڑھ عورت ہو مجھے تم سے ایسی ہی اقل مندی کے مظاہرے کی توقع تھی صفیہ کے چہرے پر اتمنان چلکنے لگا میں عارفہ کے جانے متوجہ ہو گیا تمہاری والدہ نے اس بات کی تصدیق تو کر دی کہ گزشتہ شام نازلی تم سے ملنے کے لیے یہاں آئی تھی اب تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ کیا وہ خود ہی تمہارے گھر آئی تھی یا تم نے خاص طور پر اسے بولایا تھا اس سوال کا جواب مجھے پہلے سے معلوم تھا لیکن پھر بھی عارفہ کی زبان سے اس کی تصدیق یا تردید چاہتا تھا کیونکہ آگے آنے والے بیشتر سوالات کا دارمدار اسی تصدیق یا تروید پر تھا عارفہ نے اس بات پر سر ہلایا اور کہا جی ہاں وہ میرے بلانے پر ہی یہاں آئی تھی کیا تم نے اسے کسی خاص کام سے بولایا تھا میں نے پوچھا اس نے جواب دیا جی ہاں کس کام سے میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھایا بوجی میں سرہانے کا غلاف کارڈ رہی تھی وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی کوئی نیا ڈیزائن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سوچا کہ نازلی سے مجھورہ کر لوں میں نے اسی مقصد سے اسے اپنے پاس بولایا تھا تمہاری بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ نازلی کو سلائی کڑھائی کا بڑا تجربہ تھا جی ہاں وہ امور خانہ داری کی بہت ماہر ہے لفظ کڑھائی سے میرا ذہن فوراً اس ریشمی رمال کی جانب چلا گیا جو گمشدہ نازلی کے سوٹ کیس میں سے برامد ہوا تھا میں نے سخاوت علی کے گھر سے نکلتے وقت چاننی کی انگوٹی اور ریشمی رمال اپنی جیب میں رکھ لیا تھا عرفہ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے گہری سنجید کی سے کہا جو لوگ کسی بھی ہنر کے ماہر ہوتے ہیں ان کے کام کا اپنا ایک خاص انداز ہوتا ہے جو سینکڑوں ہزارہ لوگوں کی کاموں میں بلکل الگ پہچانا جاتا ہے میں نے لمحاتی توقف کر کے ٹھٹوڑنے والی نظر سے آرپا کو دیکھا پھر سوال کیا کہ نازلی کی کڑھائی کا بھی اپنا ایک منفرد انداز ہے جی ہاں بلکل ہے اس نے اس بات میں جواب دیا ہمارے محلے میں نازلی سے زیادہ صاف کڑائی اور کوئی لڑکی کر ہی نہیں سکتی کہ یا تم نازلی کے ہاتھ کے کام کو دور ہی سے دیکھ کر پہچان سکتی ہو اس نے اس بات میں جواب دیا میں نے فیلحال سوالات کے زابیے کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا سچ سچ بتاؤ آرپا نازلی کا کس لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا تھا وہ جی وہ بے حد گھبرا گئی مجھے کچھ نہیں پتا اس کا مطلب ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی میں نے خاصی خطرناک انداز میں کہا باقی کی پوچھ گچھ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے کر جانا پڑے گا آرپا سہمی ہوئی نظر سے اپنی ماں کو تکنے لگی صفیہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی تھانے دار صاحب آپ آرپا کی صحت پڑنا جائیں میری بچی بہت ہی حساس اور دل کی کمزور ہے آپ بھی خوفناک باتیں کہیں اس کے دماغ پر کوئی اُلٹا اثر نہ کر دیں مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے اسے تھانے لے کر جانے کا میں نے جذبات سیاری لہجے میں کہا لیکن اگر یہ مجھے تعاون نہیں کرے گی تو پھر مجھے مجبوراً یہ قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا آپ کو کس بنا پر رقین ہے کہ نازلی کا کسی لڑکے سے کوئی چکر تھا صفیہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا اور یہ کہ آرپا ان کے چکر سے بھی باقیف ہے میں نے تھوڑی دل پہلے دو سبوت ہاتھ لگنے کی بات کی تھی میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے انہی سبوت کی بنا پر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نازلی کسی ایسے لڑکے کی محبت میں گریفتار تھی جس کا نام علف یا این سے شروع ہوتا ہے سخاوت اور اس کی گھر والی نے اس سلسلے میں کیا بتایا ہے صفیہ نے ایک اہم سوال کیا انہوں نے اس معاملے سے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا ہے میں نے صاحب کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا اسی لئے نازلی کی راجدار سہیلی سے معلومات حاصل کرنے میں یہاں پہنچا ہوں کیا وہ دونوں تھوڑ سبوت آپ مجھے دکھا سکتے ہیں صفیہ نے پوچھا بلکل دکھا سکتا ہوں یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب میں سے چاننی کی انگوٹھی نکال لی پھر اسے صفیہ کی جانے بڑھاتے ہوئے کہا یہ مجھے نازلی کے سوٹ کیس سے ملی ہے صفیہ نے مذکورہ انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے کر گھما پھرا کر دیکھا پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی مجھے تو یہ انگوٹھی نازلی کے ہاتھ میں کہیں نظر نہیں آئی خفیہ محبت کی نشانیوں کو استعمال میں نہیں لائے جاتا صفیہ بی بی میں نے ایک ایک کلاوس پر زور دیتے ہوئے کہا ورنہ محبت کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے میرے اس تفسرے پر صفیہ نے سوال یا نظر سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پوچھا تم نے کبھی اس انگوٹھی کو نازلی کے پاس دیکھا تھا وہ ہچکچا کر خاموش ہو گئی عرفہ میں نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا بلکل واضح جواب دو ہاں یا نہ جی مجھے یاد آ رہا ہے کہ نازلی نے ایک بار مجھے یہ انگوٹھی دکھائی تو تھی وہ پرسوچ انداز میں بھولی لیکن اب یہ یاد نہیں کہ اس انگوٹھی کے حوالے سے اس نے مجھے بتایا کیا تھا عرفہ کا لہجہ اور انداز اس بات کی چگلی کھا رہا تھا کہ وہ دیدہ دانستہ اپنی سہیلی کے معاملے کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اب میں اسے آسانی سے فرار کی اجازت نہیں دے سکتا تھا یاد آش کو واپس لانے کا فرمولہ بھی ہے میرے پاس میں نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈال کر تیشدہ ریش میں رومان لکار لیا اور اسے عرفہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا اسے کھول کر دیکھو یہ کیا ہے جی اس نے ہشکچاہٹ آمیز انداز میں وہ تیشدہ رومان میرے ہاتھ سے لے لیا کھول کر دیکھو گی تو پندرہ طبق روشن ہو جائیں گے میں نے مانا خیز انداز میں کہا اس میں دور دراز گئی ہوئی جیاد آش کو واپس لانے کا بند فرمولہ موجود ہے صفیہ الجنزدہ نظر سے کبھی مجھے اور کبھی اپنی بیٹی عرفہ کو دیکھ رہی تھی تاہم میری ہدایت کا خیال رکھتے ہوئے اس نے ہمارے بیچ کسی قسم کی مداخلت کی کوشش نہیں کی تھی عرفہ نے جیسے ہی ریش میں رومان گھول کر دیکھا اسے ایک جھٹکہ سے لگا مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہ آئی کہ وہ اس سے پہلے بھی مسکورہ رومان کو دیکھ چکی تھی میں نے اس کی آنکھوں اور چہرے پر شناسائی کے بڑے واضح سار ابرے ہوئے دیکھے تھے یا داش واپس آگئی یا تھانے چلیں عرفہ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا اس رومان میں کیا ہے جی ذرا مجھے بھی تو پتا چلے صفیہ کی تفتیش میں ڈوبی ہوئی آواز ابری وہ ایک ایسے زاوی پر بیٹھی ہوئی تھی کہ عرفہ کے ہاتھ میں موجود رومان کو پوری تفصیل کے ساتھ نہیں دے سکتی تھی تھانے کے ذکر پر اس کی پریشانی ہوا سے باتیں کرنے لگی تھی میں نے اس کی تشویش کو نظرانداز کرتے ہوئے عرفہ سے کہا تم نازلی کے ہاتھ کی کڑائی کو دیکھتے ہی پیچان لینے کی دعوے دار ہو اس رومان پر جو کام ہوا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میں نے لمحاتی توقف کے بعد بڑے سنگین الفاظ میں اضافہ کیا عرفہ میں تمہیں سچ بولنے کا آخری موقع دے رہا ہوں اگر تم نے کوئی گربڑ کی تو پھر سمجھ لو میں سکتی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا جی میں نے پہچان لیا ہے وہ اقرار میں گردن ہلاتے ہوئے بولی یہ کڑائی نازلی ہی کے ہاتھ کی ہے نازلی نے یہ رومال کس لیے گارا تھا میں نے پوچھا وہ ہچکچا کر دائیں بائیں ہونے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ میں نے سخت لہجے میں کہا گوئی گربڑ نہیں عرفہ میں جانتا ہوں کہ تم نے اس کڑائی ہی کو نہیں بلکہ رومال کو بھی پہچان لیا ہے تم اس رومال کو نازلی کے پاس پہلے بھی دیکھ چکی ہو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا جی وہ اقرار ہی لہجے میں بولی نازلی نے یہ رومال مجھے دکھایا تھا اور وہ چاندنی کی زنانہ انگوٹھی وہ بھی اب جلدی سے یہ بھی بتا دو کہ چاندنی کی انگوٹھی کس نے نازلی کو دی تھی میں نے کہا اور نازلی نے یہ ریشوی رومال کس کو دینے کے لیے گاڑا تھا صفیہ بڑی دیر سے وہ الجلزدہ نظر سے مجھے تکے جا رہی تھی میں نے اس کی تسلی کے لیے نہایت مقتصر الفاظ میں ریشوی رومال اور چاندنی کی انگوٹھی کے بارے میں بتا دیا میں نے دو دل اور انگریزی حرف این اور اے کی بھی وضاحت کر دی اس نے میری بات پوری توجہ سے سنی اور میرے خاموش ہونے پر عرفہ کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں بولی تو کچھ پتہ ہے صاف صاف تھانے دار جی کو بتا دو برنہ یہ تو تمہیں بعد میں تھانے لے کر جائیں گے میں ابھی سے تمہیں کوٹنا شروع کر دوں گی اس بدبخ نازلی نے تمہیں کن چکروں میں ڈال رکھا ہے حقیقت حال سے واقفیت کے بعد صفیہ بڑے جلال میں آ گئی تھی اور اس کے رویے سے میرا کام خاصا آسان ہو گیا تھا جب دونوں جانب سے چڑھائی دیکھی تو عرفہ کی حمد جواب دے گئی اور اسے اقرار کرتے ہی بنی اس لڑکے کا نام اسلم ہے وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی لیکن سب اسے بھولا کہتے ہیں بھولا؟ صفیہ نے اُلزنزدہ نظر سے عرفہ کی طرف دیکھا ہے یہ کون ہے؟ میں تو کسی اسلم یہ بھولا کو نہیں جانتی عرفہ کے انکشاف کے بعد اے والا معاملہ تو بالکل صاف ہو گیا اے سے نازلی اور اے سے اسلم لیکن ابھی بھی مجھے اس سے ساری باتیں پوچھنا تھی اپنی ماں کے سوال کے جواب میں عرفہ نے بتایا بھولا کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا بس نازلی کی زبانی ہی اس کا نام سنا ہے میں نے عرفہ سے ایک اہم سوال کیا اس اسلم عرف عرف بھولا تو تم نے دیکھا کو تو تم نے نہ دیکھا ہے اور نہ ہی تمہاری ماں اسے جانتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ احمل آباد کا رہنے والا نہیں کیا میرا اندازہ درست ہے جی اس نے اس بات میں گردن ہلائی بولا ادھر کامونکی میں رہتا ہے کامونکی کے نام پر میں چونک اٹھا میری معلومات کے مطابق نازلی کی پھپو زینت کامونکی میں رہتی تھی میں نے اس طرح لہجے میں عرفہ سے پوچھا کامونکی میں کس جگہ جگہ کا تو مجھے پتہ نہیں جناب وہ متلمانہ انداز میں بولی نازلی نے صرف اتنا بتایا تھا کہ بولا اس کامونکی والی خپو کے پڑوس میں رہتا ہے تم کتنی گننی ہو عرفہ صفیہ نے تیز نظر سرے اپنی بیٹی کو گھورا تم دونوں سہیلیاں اتنا خطرناک کھیل کھیل رہی تھی اور مجھے کوئی خبر نہیں اس سے زیادہ گننی تو وہ نازلی تھی میں نے صفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کے ماں باپ کو تو اس کے کرتوٹا کا کچھ پتہ نہیں صفیہ نے تھانے دار بننے کی کوشش کرتے ہوئے عرفہ سے سوال کیا نازلی اور بولا کا چکر کب سے چل رہا تھا مجھے ٹھیک طرح سے نہیں پتا وہ جواباً بولی نازلی نے دو تین ماہ پہلے ہی مجھے اس بارے میں بتایا تھا کیا کل شام میں بولا یہاں امن آباد میں آیا تھا میں نے عرفہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے استفسار کیا مجھے نہیں پتا جی وہ بڑے مضبوط لحظے میں بولی مجھے یہ اندادہ لگانے میں کوئی وقت پیش نہ آئی کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی تھی اس کے الفاظ اور انداز سے اعتماد جھلگتا تھا میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں پوچھا کیا اس نے ایسا کوئی ذکر کیا تھا کہ گزشتہ روز بولا اس سے ملنے کے لئے احمد آباد آنے والا ہے نہیں جی اس نے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا تھا تمہیں تو یہ معلوم ہوگا کہ بولا کبھی یہاں آیا ہو اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا جناب جہاں تک میں جانتی ہوں یا نازلی نے مجھے جتنا بتایا ہے اس کے مطابق تو بولا نازلی سے ملنے یہاں کبھی نہیں آیا کہ جب اپنی فپوں کے پاس کامون کی جائے کرتی تھی تو وہاں ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی میں نے گمہ پھیرا کر اسی حوالے سے مزید دو چار سوالات کیے لیکن کوئی نیا یا زیادہ حوصلہ افضاء نتیجہ برامت نہ ہوا نازلی کی حال یا گمشدگی یا اپنی مرضی سے فرار ہونے کے بارے میں آرپا کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا وہ جس حد تک مجھے معلومات فرام کر سکتی تھی وہ اس نے کر دی تھی میں اس سے جو کچھ بھی اگلوانے میں کامیاب ہو سکا ہو سکا اس سے میری تفتیش کے لیے ایک واضح راہ متین ہو گئی تھی میں نے ان الفاظ کے ساتھ آرپا کو فارق کر دیا دیکھو آرپا تم ایک بہت ہی سمجھدار اور اچھی لڑکی ہو تم نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس پر میں نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا ہے مجھے امید ہے کہ بعد میں اس سے کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوگی میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نہایت ہی چھہرے ہوئے لجم اضافہ کیا میں تم سے یہ امید رکھ سکتا ہونا کہ تم نے مجھے جو کچھ بتایا ہے سولہ آنے سچ بتایا ہے جی ہاں میں نے آپ سے ایک ذرہ بھی جھوٹ نہیں بولا وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی آپ کو یقین نہیں آرہا تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو بھی تیار ہوں قسم کھانے کی ضرورت نہیں مجھے تمہاری بات کا ایسے ہی بڑا اعتبار ہے میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا بیسے بھی قسم کھا لینے سے چیزوں کی حقیقت تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے سچ اور جھوٹ ہر حال میں جھوٹ ہی رہتا ہے یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب صفیہ نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے تائیدی انداز میں بولی مجھے زندگی میں بار بار اس حقیقت کا تجربہ ہوا ہے میں نے اس تاون پر انمار بیٹی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھ کر دوبارہ گمشدہ نازلی کے گھر آ گیا تو پہل کے بعد کانسٹیبر نوازش واپس آ گیا وہ لنگڑے جیمہ کے بارے میں ایک سنسنی خیز تحقیق کر کے لوٹا تھا اس نے پورے ایمن آباد میں گھوم پھیر کر اور مختلف لوگوں سے پوچھ گھچ کر کے یہ معلوم کر لیا تھا کہ گزشتہ شام وہ کانہ گھڑ سوار جمال دین اور جیمہ مجھ سے ملاقات کے بعد کس طرف گیا تھا نوازش کے انکشاف نے اس کیج کی ایک وعدے شکل نکال دی تھی اس کے مطابق وہ کانہ جیمہ اپنے گھوڑے پر سوار کامون کی جانب گیا تھا میں نے صفیہ کی گھر سے اٹھ کر سخاوت علیہ البشرا سے دوبارہ ملاقات کی تھی اور انہیں نازلی کے مصدقہ کارنامے سے بھی اگاہ کیا تھا پہلے تو وہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نازلی کا کوئی ایسا ویسا چکر بھی ہو سکتا ہے لیکن چاننے کے انگوٹھی ریشمی رومال اور صف سے بڑھ کر آرفہ کی گواہی کیا گئے وہ زیادہ دیر تک مزہمت نہ کر سکے اور یہ کہہ کر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی کہ خدا گواہ ہے ہمیں نازلی کے اس معاملے کی کوئی خبر نہیں میں نے ان سے ایک کامون کی والے اسلم عرف بھولا کے بارے میں بھی استفسار کیا انہوں نے تسلیم کیا کہ سخاوت کی چھوٹی بہن زینت کے پڑوس میں اللہ دتا اور رحمت بی بی کا گھر ہے اللہ دتا کے لڑکے کا نام بھولا ہی تھا گویا عرفہ کے انکشاب کی تصدیق ہو گئی تھی لیکن اس سلسلے کی ایک کڑی ابھی تک میرے ذہن میں چوبن پیدا کر رہی تھی سخاوت اور بشرا نے اسلم عرف بھولا کا جو حلیہ اور وضع قطع بیان کی تھی وہ جیمہ سے قطع مختلف تھی اس کا واضح طور پر ایک ہی مطلب تھا نا کہ جیمہ اور بھولا دو مختلف اور الگ کردار تھے اور این ممکن تھا یہ دونوں آپس میں دوست ہوں اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان میں شدید نویت کی دشمنی ہو میں نے سخاوت علی کے گھر سے نکلتے ہوئے اس کامونکی والی بہن کے گھر کا مکمل پتہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا کیونکہ نازلی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسلم عرف بھولا کو زیر تفتیج لانا بہت ضروری ہو گیا تھا ہم دونوں اس وقت بیٹھے اسی معاملے پر غور و فکر کر رہے تھے اور اس بات پر متفق تھے کہ ہمیں فل فور کامونکی کی طرف روانہ ہونا چاہئے میں نے کہا نوازش اس برستی بارش میں گھوڑوں پر سوار ہو کر کامونکی کا رفت کرنا تو اقل مندی نہیں ہوگی ہمیں کوئی دوسرا راستہ ہی اختیار کرنا ہوگا دوسرا ذریعہ تانگہ ہو سکتا ہے ملک صاحب وہ تجویز دینے والے انداز میں بولا آپ کہیں تمہیں سخاوت علی کو لے کر آ جاتا ہوں سخاوت علی کے نام پر میں چونک اٹھا اور مجھے یاد آیا کہ وہ کچوانی کرتا تھا اس افرہ تفریح میں میرے ذہن سے بلکل نکل گیا تھا کہ سخاوت کا ذریعہ معاش ہے کامونکی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سخاوت علی کے تانگے سے زیادہ مناسب اور کوئی سواری نہیں ہو سکتی تھی ٹھیک ہے میں نے نوازش سے کہا تم فوراں سخاوت علی کو اس کے تانگے سمیت پکڑ لاؤ ہم ابھی کامونکی روانہ ہو رہے ہیں وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور مجھے سلام کر کے رکست ہو گیا آج بارش کا زور کل کی نزبت تو کم تھا لیکن وہ وقفے وقفے سے اپنا فریضہ پورا کرنے سے نہیں چونکتی تھی کبھی بونہ باندی کی شکل میں کبھی پوچار کی صورت میں کبھی چھینٹوں کی روپ میں تو کبھی موصلہ دھار وہ اپنا جلوہ دکھا ہی رہی تھی ہماری یہ خوش قسمتی تھی کہ جب ہم کامونکی کی جانب روانہ ہونے لگے تو یہ بونہ بانی کے ڈھپ پر چل رہی تھی تھوڑی ہی دیر میں کانشے بلنوازش تکاوت علی کو لے کر تھانے پہنچ گیا میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا وہ بیٹے کی گمشدگی کے گم میں نڈھال ہو رہا تھا اور جلد از جلد اس کی بازیابی کا خواہ تھا لہٰذا میری بات فوراں ہی اس کی سمجھ میں آگئی پھر پانچ منٹ میں ہی ہم تینوں تانگے میں بیٹھ کر کامونکی کی جانب روانہ ہو گئے سخاوت کچھوان اور کانشے بلنوازش اگلی سیٹ پڑھتے اور میں اکبی نشت پر برا جماع تھا لگ بگ آدھے گھنٹے کے بعد ہم بخیر و آفیت کامونکی پہنچ گئے ہم سیدھے سخاوت کی بہن زینت کے گھر گئے اور انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا یہ سن کر سب کو سخت افسوس ہوا کہ نازلی کہیں غائب ہو گئی ہے میں نے خاص طور پر زینت کی دو بڑی بیٹیوں سے پوچھ کر شکی موضوع تفتیش نازلی اور بولا کا باہیمی معاملہ ہی تھا یہ ممکن نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی اس چکر سے واقف نہ ہو اگر واقعی ہے کوئی چکر تھا تو تھوڑی سی محنت کے بعد مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی میں اٹھا اور بولا کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹا ڈالا زینت اور اللہ دتا کے گھروں کے دروازے پہلو با پہلو تھے اس وقت میرے ساتھ نوازش بھی تھا ہم دونوں پولیس کی یونی فارم میں تھے سخاوت علی کو ہم نے گھر میں ہی چھوڑ دیا تھا دروازہ اسلم عرف بھولا کی ماں رحمت بی بی نے کھولا وہ اس وقت گھر میں اکیلی ہی تھی بعد حضہ مجھے معلوم ہوا کہ بھولا ان میاں بی بی کی اکلوتی اولاد تھا دو پولیس والوں کو اپنے سامنے دیکھ کر رحمت بی بی گھبرا گئی گھر کے اندر پہنچ کر جب ہم نے اپنی عامت کی عرض و آفیت سے آگا کیا تو ان کی گھبراہت ویشت میں بدل گئی وہ بڑی تیزی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی بھولا تو بہت ہی بی با بچہ ہے جی وہ ایسا کام نہیں کر سکتا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے وہ کتنا بھولا اور بی با ہے اس بات کا تو اس وقت پتا چلے گا جب وہ میرے ہاتھ آئے گا میں نے سخت لہجے میں کہا تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ اس وقت وہ ہے کہاں وہ تو جی کل صبح سے لاہور گیا ہوا ہے وہ پریشانی سے بولی دو تین دن کے بعد ہی واپس آئے گا بولا کامونکی میں موجود نہ ہونا بھی اس عمر پر دلالت کرتا تھا کہ نازلی کی گمشدگی میں سرہ سر اسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے میں نے کڑے لہجے میں رحمت بی بی سے پوچھا وہ لاہور کیا کرنے گیا ہے وہ اپنے کسی دوست سے ملنے گیا ہے جی لاہور میں اس کا دوست کس جگہ پر رہتا ہے مجھے نہیں پتا جی وہ اپنے باپ کو بتا کر گیا ہے اللہ دیتہ اس وقت کہاں ملے گا میں نے بولا کہ باپ کے بارے میں پوچھا وہ منڈی میں ہے جی رحمت بی بی نے بتایا شام کو ہی واپس آئے گا اللہ دیتہ کامونکی کی گلہ منڈی میں کام کرتا تھا میں نے رحمت بی بی کے ساتھ مزید وقت صرف کرنا مناسب نہ جانا اور نوازش علی کو لے کر گلہ منڈی پہنچ گیا اس جانب کا روک کرتے وقت میں نے سخاوت علی کو سختی سے ادایت کر دی تھی کہ وہ جب تک واپس نہ آؤں وہ اپنی بہن کے گھر میں روک کر میرا انتظار کرے گا وہ لہ منڈی کامونکی پہنچ کر میں نے اس آرتی کی دکان کی تلاش کی جہاں اللہ دیتہ کام کرتا تھا مسکورہ آرتی کا نام شوقت حسین تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد میں شوقت حسین آرتی کی دکان پر اللہ دیتہ کے روبرو تھا میری بات سن کر اللہ دیتہ پریشان ہو گیا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا مجھے تو یقین نہیں آ رہا جناب تمہاری یقینی اور بھی یقینی کا فیصلہ انشاءاللہ آج ہی کی تاریخ میں ہو جائے گا اللہ دیتہ میں نے سن سناتے ہوئے لہجے میں کہا ہم ابھی اور اسی وقت بولا کی تلاش میں لہور روانہ ہو رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے تم ہی ہمیں بولا کے دوست کے گھر تک پہنچاؤ گے میری بات سمجھ رہے ہو نا جی سمجھ رہا ہوں وہ بیچارگی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا اس موقع پر آرتی شوکت حسین نے قانون کے ساتھ اپنے بھرپور تعاون کا مزائرہ کیا جب میں اللہ دیتہ کو صورتحال کا سنگینی سے آگا کر رہا تھا تو شوکت حسین بھی ہمارے پاس ہی موجود تھا پوری بات سننے اور اسے محسوس کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا ملک صاحب اگر آپ پسند کرے تو میں آپ کو اپنی کار میں لہور پہنچا آ سکتا ہوں داری یا بس میں لہور پہنچنے میں آپ کو کافی وقت لگ جائے گا پھر بس اس چینڈ سے بھولا تک رسائی حاصل کرنے میں بھی اچھا خاصا وقت لگے گا جبکہ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھمہ پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا جبکہ میری کار میں آپ لوگ آدھے وقت میں اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے میں نے چشم زدن میں آرتی شوکت حسین کی پیشکر سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد ہم لوگ کامون کی لاہور کی جانب روانہ ہو چکے تھے لاہور کا دورہ بڑا کامیاب ثابت ہوا تھا میں اس وقت اپنے تھانے میں بیٹھا تھانے داری کر رہا تھا نازلی اور بولا میرے سامنے مجروموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے ان دونوں کے باپ بھی ایک طرف بینچ پر بیٹھے خفگی عمیت نظروں سے انہیں گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے اور باہر بارش اپنی بہادری دکھا رہی تھی رات کا اندھیرہ چاروں طرف پھیل چکا تھا اس گھپ تاریکی میں برستی بارش کی آواز بڑا عجیف سا تاثر پیدا کر رہی تھی لاہور میں بولا کہ دوست کا گھر تلاش کرنے میں مجھے زیادہ وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا منظور احمد نامی وہ شخص ارشن نگر کے علاقے میں رہتا تھا ہماری خوش قسمتی کہ جب ہم نے منظور احمد کے گھر پر چھاپا مارا تو نازلی اور بولا گھر کے اندر موجود تھے اس تمام در کروائی میں آرٹھی شوکر حسین نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا وہ واپسی میں مجھے تھانے پہنچانے کے بعد ہی اپنے گھر گیا تھا جب ہم لوگ نازلی اور بولا کو لے کر لاہور سے واپس آ رہے تھے تو ہم نے کامونکی سے سخاوت علی کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا جب کوئی مجرم اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر اس سے آگے کا کیس بہت سیدھا اور آسان ہو جاتا ہے نازلی اور بولا کی نظامت کے بول سے جھکی ہوئی گھر دنے ایک بالے جرم کی امدہ مثالیں تھی لیکن میں نے اس اظہار پر شرمندگی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کی زبان سے بھی تسلیم کرا لیا کہ وہ مجرمانہ ہماکت ان سے سرزد ہوئی تھی میں نے اللہ دیتہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بولا نے نازلی کو گھر سے بگا کر جو جھرم کیا ہے اس کے لئے میں اسے سیدھا جیل بھیجوا سکتا ہوں وہ سرا سیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے روح سخن سخاوت علی کی طرف موڑا اور بدستور سنجیدہ لحظے میں بولا بولا چلا جائے گا اور نازلی کو تم اپنے ساتھ گھر لے جاؤ گے لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ بولا جیل کے اندر سزا کاتے گا اور نازلی گھر کے اندر بیٹھ کر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دھانیدار صاحب وہ گھورات عمیز دہجے میں بولا نازلی کو آپ کیوں سزا دیں گے نازلی کو میں نہیں بلکہ یہ معاشرہ سزا دے گا میں نے ایک ایک لاؤس فر زور دیتے ہوئے کہا کہیں اس کا معقول رشتہ نہیں آتا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں جی بلکل آپ شیک کہہ رہے ہیں سخاوت نے اس بات میں کردن ہلائی میں نے باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا اگر آپ لوگ میرے مشورے پر عمل کیلئے تیار ہو جائیں تو اس پیچیدہ مسئلے کو ادھر تھانے میں ہی حل کیا جا سکتا ہے جی آپ حکم کریں وہ بیک زبان میں بولے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اگرچہ انہوں نے اپنی محبت کی تکمیل کے لیے بہت ہی غلط قدم اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں اگر ہم سب مل کر ان کی غلطی کو معاف کر دے تو ان کی زندگی بڑی عزت سے گزر سکتی ہے آپ کا اشارہ ان کی شادی کی طرف ہے اللہ تیتہ نے سرسراتی کوئی آواز میں کہا بلکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں میں نے اس بات میں گردن ہلائی پھر سخاوت علی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تمہیں نازلی اور بولا کی شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں سخاوت حالات نے ان تمام کردالوں کو ایک ایسے مور پر لاکھ ہڑا کیا تھا کہ کسی کی زبان میرے تجویز سے انکار کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی لہٰذا ایک ماہ کے اندر ہی دونوں خاندانوں نے میرے مشفرے پر عمل کر ڈالا اس موقع پر بولا اور نازلی کی خوشی دیتنی تھی وہ دل و جان سے میرے احسان مند تھے کہ میں نے دو محبت کرنے والوں کو قانونن اور شرن ایک دوڑ سے بان دیا تھا چند روز کے بعد گانا جمع دوبارہ میرے پاس آیا اور اس نے ایک دلچسپ کہانی سنائی کبھی فرصت ملی تو یہ کہانی بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا